نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل ارقدتم اللسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم اینی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ محمد مدنی صورت ہے چار رکوات 38 آیات اور ترتیب کے اعتبار سے 47 نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام اس حوالے سے کے آیت نمبر دو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر پکارا گیا ہے اس حوالے سے اس کا نام اس صورت کا ایک اور نام سورہ کتال اور یہ وہ صورت ہے جو اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھے تو مکہ کے حجرت کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ ابتدائی مدنی دور میں نازل کی گئی اور یہ وہ صورت ہے جس میں جنگ کی اجازت جو ہے وہ مسلمانوں کو دے دی گئی اگر سورہ محمد کا خلاصہ دیکھیں تو اس میں حق اور باطل کے مارکے کے حوالے سے رویے اور ان کا انجام بتایا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے بتایا کہ وہ لوگ جو خود حق کا انکار کرتے ہیں حق سے روکتے ہیں حق کی مقالفت کرتے ہیں اور باطل کی معاونت کرتے ہیں وہ دنیا میں ناکام اور آخرت میں بھی برباد ہوں گے اور اس کے برعکس وہ لوگ جو حق کو مان لیتے ہیں لوگوں کو بھی حق کی طرف قائل اور مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حق ہی کی معاونت کرتے ہیں اور باطل کا سر توڑنے پر جم جاتے ہیں یہ دنیا اور آخرت کی فلا اور کامیابی سے ہم کنار کھتے ہیں اللہم ارنالحق حق ورزق نتبع اللہم ارنالباطل باطل ورزق نجتناب بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور خود کفر کر کے کیا کرتے ہیں صدو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سارے کے سارے عمل رائے گاں ہو گئے ضائع ہو گئے برباد ہو گئیں ان کے گوڈ ڈیڈز اور ان کی نیکیاں سب ضائع ہو گئے اللہ کے راستے سے روکنا کیسا ہوتا ہے ایک تو بائی ورڈ آف ماؤت زبانی روکنا اور زبانی کہنا ایک تو زبانی روکنا اور زبانی منع کرنا اور بائی ورڈ آف ماؤت سمپلی اس کو روک دینا یہ پہلا طریقہ ہے روکنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دھون سے روپ سے پریشر سے دھمکی سے خوف صدا کر کے روکنے کا طریقہ اختیار کیا جائے اور پھر تیسرا یہ ہے کہ مار پیٹ پرسیکیوشن جو ہے اس کے ساتھ روکا جائے یہ تینوں طریقے مشرقین مکہ کے اندر رائش دے اور اتنی تنقید اتنا مزاق اتنی کرٹسزم اتنا استعزاء اتنی مخالفت کی جائے کہ وہ شخص خود بخود رکنے کا طریقہ اختیار کر لے اور چوتھا طریقہ جو ہے وہ ایک اور رویہ کہ لوگوں کو کوئی ایسی سرگرمیوں ایسی ایکٹیوٹیز ایسی جو روٹین کے اندر ڈال دیا جائے کہ ان کو ڈائیورٹ کر دیا جائے ان کی اٹنشن جو ہے وہ اسلام کی طرف اور اللہ کی حکامات کی طرف جانے کی بجائے ان کی اٹنشن دوسرے کاموں میں لگا دی جائے جیسے ہم نے پڑا تھا سورہ لکمان میں کہ نظر بن حارس کیا کرتا تھا نظر بن حارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارکم میں جانے سے روکنے کے لیے وہ بڑے شولہ بیان قسم کے جو شاعر ہیں یا قصہ گوئی کرنے والے لوگوں کو اور پھر کچھ لوگوں کے اوپر ناچنے گانے والی لانڈیا ان کو توفتن دے کے ان پر مسلط کرتا تھا تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے کے مختلف طریق ہیں تو اللہ فرما رہے کہ ان کے سارے عمل رائے گاں ہو گئے اور اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائیں گے جنہوں نے نیک عمل کیا اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور وہ سرسر حق بھی ہے ان کے رب کی طرف سے تو اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا یہ اس لیے ہے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی ہے اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے پس جب ان کافروں سے تمہاری مڈھ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح سے کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کرلو تاں آنکھیں لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے سورہ محمد کی یہ آیت نمبر چار اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیدیوں کا زمانہ تھا قیدیوں کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ بتایا گیا اور یہی سورہ محمد کی وہ آیت ہے جس میں قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کی اجازت دی گئی تھی سورہ انفال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ستر قیدی آئے تھے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ جب کیا تھا تو اسی آیت کو جواز بنا کر قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا کیا تھا آگے چلنے سے پہلے یہ ضروری دیکھ لیجئے کہ اسلام میں قرآن کے احکامات کے مطابق جو جنگی قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا طریقہ کار اور لا عمل سکھایا جاتا ہے تاکہ ہم ایک تقابلہ کر سکیں کہ وہ ویسٹ جو اسلام کے اوپر اتنا دہشتگردی اور تشدد اور سختی کا طریقہ کار اور جو اس کے الزامات لگاتے ہیں مقابلہ کریں کہ وہ اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور قرآن قیدیوں کے ساتھ کیا طریقہ کار سکھاتا ہے سب سے پہلے جو مسلمانوں کے ہاتھ قیدی آتے تھے ان کو سب سے پہلے دین پیش کیا جاتا تھا اسلام دین اور توحید کی دعوت دی جاتی تھی اگر وہ قبول کر لیتے تھے تو قبول اسلام کی بنات پر ان کو اللہ کی طرف سے گناہوں کی بکشش اور اپنے ہاں ان کو محبت لیکن اگر وہ قبول کرنے سے انکار کرتے تھے تو یہ یاد رکھیا گا کہ بہت تھوڑے قیدیوں کو حیاتِ طیبہ میں قتل کیا گیا مثلا اگر ہم دیکھیں تو بدر میں صرف دو قیدی صرف دو قیدیز ان میں ایک نظر بن حارس ہے جو لحوال حدیث کا معاملہ کرتا اور دوسرہ اقبہ بن نبی مہد اسی طرح اخت میں ایک خیبر میں ایک اور فتح مکہ کے موقع پر بھی بہت تھوڑے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا تو یہ کسی کے ساتھ قتل کا معاملہ اختیار نہیں کیا جاتا تھا اس کے بعد تیسرا طریقہ ایکار جو قیدیوں کا کیا جاتا تھا فدیہ کا لین دین وہ فدیہ مختلف چیزیں تھی یا تو ان کے بدے مال لے لیا جاتا تھا یا سونا چاندی وغیرہ لے لی جاتی تھی اور یہاں پھر یہ کہ جیسے بدر میں ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ قیدی جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ جب مسلمانوں میں سے دس لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو وہ ہی ان کی رہائی اور ان کی فدیہ بن جائے گا گویا ایڈوکیشن اور تعلیم شرح خاندگی جو ہے مدینہ میں بڑھانے اور لٹرسی ریٹ بڑھانے کے لیے بھی فدیہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا لیکن اس سارے پیریڈ میں جب وہ قیدی مدینہ میں مسلمانوں کے پاس ان کے قبضے میں ہوتے تھے تو اس دور میں کوئی جیل خانے کوئی پریزنز یا قید خانے وغیرہ تو تھے نہیں ان کو لوگوں ہی کے پاس رکھا جاتا اور اس سارے انٹیرم پیریڈ میں جب تک اگلا فیصلہ ہونے سے پہلے قیدی مسلمانوں کے قبضے میں ہوتے تھے ان کے ساتھ انتہائی حسن سلوک حسن معاملات اور حسن اخلاق کے معاملات اور واقعات نظر آتے ہیں مثلا ایک قیدی سخیل بن امر وہ اپنا واقعہ بناتے ہیں اس لیے بتاتے ہیں کہ بعد میں مسلمانوں کی رویے سے متاثر ہو کر حسن سلوک سے یہ مسلمان ہو کہتے کہتے کہ جس گھرانے والوں کے پاس مجھے رکھا گیا تھا وہ میرے ساتھ اتنا احسان کا طریقہ کرتے تھے کہ خود تو وہ خجوریں اور پانی کھاتے تھے اور مجھے وہ گہوں اور گندم کی روٹی کھلاتے تھے گہوں اور گندم یہاں کی لوکل پیداوار نہیں تھی گویا امپورٹڈ خوراک جو ہے وہ اس قیدی کو کھلائی جاتی تھی اور خود جو ہے وہ سادہ خراب کے اوپر توقل کیا جاتا تھا اور کنات کی جاتی تھی اور اسی طرح وہ حیات طیبہ کا وہ واقعہ بھی ہے ایک شخص مشکین میں سے ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ گستاخی کرتا تھا اور ہجویہ شائری بھی کرتا تھا اور آپ کی گستاخی میں شیر لکھتا تھا تو جب وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے دانت توڑ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کے دانت توڑوا ہوں گا تو اللہ میرے دانت توڑوا دے گا کوئی کوئی ذاتی انتقام لینے کا تصور تو حیات طیبہ میں نظر ہی نہیں آتا اور پھر وہ قیدیوں میں سے بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت سمامہ بن عصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشکوں کے قبیلے کے ایک سردار تھے اور انہوں نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ اور سازش بھی کی تھی لیکن اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے اور پھر ان کو مسجد نبی کے ستون سے باندھیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن عصال کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبال کیا سمامہ میں تمہیں اصد کیا معاملہ کروں تو انہوں نے تین آپشنز دیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ نہ حق نہیں قتل کریں گے کیونکہ آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہا ہے اور اگر آپ میرے بدلے میں فدیہ لیں گے تو میری قوم میرے بدلے میں بہت سا دھیر سارا مال فدیہ میں دے گی اور اگر آپ مجھے رہا کر دیں گے احسان کر کے مجھے آزاد کر دیں گے تو ایسے شخص کو آزاد اور اس پر احسان کریں گے جو احسان فراموش نہیں ہے یہ ایک دن جواب دیا گیا اور کچھ حوایت میں یہ بھی آتے کہ اس نے کہا کہ وہ معاملہ کریں جیسا ایک سردار ایک سردار کے ساتھ کرتا ہے پہلے دن بھی آپ نے سوال کیا تو عزیز امامہ نے یہی جواب دیا دوسرے دن بھی یہی جواب دیا اور تیسرے دن بھی یہی جواب دیا اور یہ سارا انٹیرم پیریڈ جو یہ مسجد نبوی میں تھے اور یہ قیدیوں کی شکل میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر مبارک سے سمامہ بن عصال کے لیے بکری کا دودھ جایا کرتا تھا یہ حسن سلوک اور حسن احس جو اخلاق کا معاملہ ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے یہ تیسرے دن پھر جب اس نے یہی جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے ان کو آزاد کر دیا خطاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا دل کی دنیا بدل گئی یاد رکھئے گا دین اسلام دعوت اسلامی جو ہے وہ بزور شمشیر نہیں تھی اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق حسن معاملات سے متاثر ہو کے لوگ جوک اور چوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے سمامہ بن عصال مدینہ سے نکلتے ہیں اور باہر ایک چشمہ ہے اس پر غسل کرتے ہیں آپ سترے پاک ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا عرض کرتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اپنے دل کی حالت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس دن سے پہلے اس دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا دین تھا لیکن آج میرے لئے اس روح زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ دین ناپ کا دین ہے پہلے آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوظ تھی مجھے سب سے زیادہ غصہ اور غضب آتا تھا لیکن اب اس روح زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ذات اقدس میرے لئے سب سے زیادہ محبوب ہیں ایمان بھی ملا تھا اسلام میں بھی داخل ہوئے تھے اور ایمان کی تکمیل کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا اور حفاظت میں لگاؤں گا یہ تقریباً وہی الفاظ ہے جو اکرمہ بن ابو جہل نے بھی قبول اسلام کے موقع پر کہے تھے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمامہ بن اسال انہی دنوں میں چونکہ مکہ میں ایک اہد سالی تھی تو وہ غلہ بھیج رہے تھے تو فوراں ہی انہوں نے پھر اعلان کر دیا تھا کہ اے مکہ والو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اب میں تمہیں غلہ بھیجتا رہوں گا تو پھر اس خام خیالی میں نہ رہنا اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو چکا ہوں اور میں ان کی حمایت کر چکا ہوں تو اب میرے سے مدد کی امید نہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا سمامہ باز آ جاؤ ایسا نہ کرو یہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے مواسات کا دشمنوں کا پرائیوں کا غیروں کا اجنبیوں کی بھی مدد خبرگیری ان کی آنت ان کی معاونت کا پیغام ہے وہ تین تعلقات جو میں نے آپ کو بتائے تھے نا کہ معاملات مدارات مواسات مسلمان اپنوں نے غیروں پرائیوں کافروں فاسقوں فاجروں سب کے ساتھ کر سکتے ہیں نہیں کرنے ہیں خسن سلوک اور خسن اخلاق کے ساتھ تاکہ دین کی تبلیغ کا ذریعہ بن جائے اور پھر اسی طرح یہ کہ غلام جو قیدی تھے ان کے ساتھ بہت خسن سلوک اور ان کو آزاد کر دینے احسان کر کے آزاد کر دینے کے بہت سے واقعات اور بھی موجود ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب صلحہ دیبیہ کے موقع پر اسی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ساتھیوں پر صلحہ دیبیہ کے موقع پر اسی لوگوں نے شبخون مارا تھا تو یہ پکڑے گئے تھے تو آپ نے احسان کر کے ان سب کو آزاد کر دیا تھا اور اسی طرح جنگ غزوہ ہنین کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہو گئی تھی تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بنو حوازن اور سکیف کے قیدیوں کی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی تھی اور پھر جب یہ قیدی آگئے تھے تو پھر شریعت کے عقامات کے مطابق ان کو لونڈی علام بنا کے تقسیم کر دیا گیا تھا اور تقسیم کرنے کے بعد ابھی فارغ ہو کر معاملہ سیٹل ہی ہوا تھا تو بنو حوازن کے کچھ سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے میں حاصل ہوئے تھے اور انہوں نے درخواست کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے قیدیوں کو جو سارے آپ کے قبضے میں ان کو احسان کر کے اگر آپ ازاد کر دیں گے تو آپ کے اس احسان اور اس معاف کر دینے کی سنت کو دیکھ کر ہمارے لوگ قائل ہوں گے اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے اب غلام جو ہیں وہ ساروں کو بانٹ دیے گئے تھے اب یہ سٹیٹ کی ملکیت رہے نہیں تھے آپ نے جن جن کو دیے گئے تھے غلام ان کو بلایا اور ان سے صورتحال بتائی مطلب آپ دیکھیں کہ کہیں کسی کے اوپر کوئی زیادتی کوئی حق تلفی کوئی نائنصافی کوئی ایکسپروائٹیشن کوئی میس یوز آف پاور کا تو تصوری نظر نہیں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یہ صورتحال بتائی کہ ایسے ان لوگوں کے پورے کے پورے قبیلے کا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا امکان ہے تو ہم احسان کریں سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو قبول کر لیا تھا اور سب نے اپنے اپنے غلاموں کو آزاد کر دی اور یوں بنو حوازن اور سکیف کے لوگ دائرہ اسلام میں تاخل ہو گئے تو یہ وہ قیدیوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک اور حسن اخلاق کے واقعات ہیں اور یہ وہ چارٹر ہے جو خیات طیبہ میں ہمیں قیدیوں کے ساتھ برطاؤ کا نظر آتا ہے لیکن اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں تو جنگی قیدیوں کے تو گردنے کاٹ کے ان کے سروں کے مینار بنا کے حلاقو خان جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے تخت لگا کے بیٹھتا تھا اور نپولین اور یہ سارے لوگوں نے کیسے کیسے جنگی قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا کیسے ان کو ڈیتھ چیمبرز میں گیس چیمبرز میں ان کو تڑپا تڑپا کے خلاق کیا گیا اور آج چھوڑ دیجئے بشتی رودادیں اگر آپ گوانتنامہ کی رودادیں دیکھیں تو وہاں پہ قیدیوں کو کس کس طرح سے عذیت رسانی اور ان کو ٹورچر کیا جاتے اور ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتے اور اس کے بعد دہشتگردی کے لیبل جو ہیں وہ مسلمانوں پہ لگا دیا جاتے اور قرآن کی تعلیم کو دہشتگردی کا ذریعہ بنا دیا جاتے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شرع صدر ہو کے اسلام کے خلاف جتنے اترازات ہیں ان کے خلاف اپنی زبان اور اپنے کلم کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے کرنے کا کام ہے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لئے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے اور جو لوگ اللہ کے رامے مارے جائیں گے ان کے عمال کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اہل جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تانصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کو اپنے بندے کی مدد کائنات کا نظام چلانے کیلئے نہیں ضروری ہے سورہ چاند ستارے ہوائیں بادل بارش دریا ندی نالے ان کے کنٹرول کے لئے نہیں اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے اللہ کے دین کی تبلیغ اس کی اشاعت اس کی حفاظت اس کے نفاظ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے بندے کو بھیجا ہی اس لئے گیا تھا انی جائلن فی الارضی خلیفہ کہ وہ خلیفہ زمین میں کیا کرے گا اللہ کے نظام کو اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرے گا تو اللہ یہ کہہ رہے کہ اگر تم اللہ کے جانرشین بن کے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرو گے اور اللہ کے مدد کرو گے تو وہ اللہ کیا کرے گا یا سرکم تو کامو کا وعدہ وہ شخص جو اللہ کے دین کی اشاعت تبلیغ نفاظ اور حفاظت کر سرگر میں عمل ہوتا ہے اللہ وعدہ کر رہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر تمہیں دین میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا حدیث کے الفاظ بھی ہیں تین لوگوں کی مدد کا ذمہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے ان میں سے پہلا کون ہے مچاخد فی سبیل اللہ اور یاد رکھئے گا یہ کون سے لوگ ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ وعدہ کر رہے ہیں تم میں سے بہترین گروپ آف پیپل وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا سب سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اسلام پر جمتا ہے اور اسلام کی دعوت دیتا ہے یہ سب سے بہترین لوگ ہیں ان کی بات سب سے بہترین بات ہے اور دین کی دعوت دینے والے ایک تو اللہ کے خلیفہ اس زمین پر ہیں اور پھر وہ فرشتوں وہ انبیاء کے نائب ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں وہ انبیاء کے جانرشین ہیں ان کی مدد کا ذمہ اور وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے رہے ہیں اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی اللہ کی مدد کے لئے نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کے لئے نکلتا ہے جب کوئی اللہ کا کام بناتا ہے تو پھر اللہ اس کا کام بناتا ہے مجھے بتائیں آج لوگ دین کی دعوت اور اشاد صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے کام بہت ہے ہماری مصروفیتیں بہت ہیں ہمیں حفاظت کی بہت چیزوں کی ضرورت ہے وقت نہیں ہے ہمارے پاس مجھے بتائیں کہ اپنے گھر کی اور اپنی تمام چیزوں کی میں حفاظت بہتر کر سکتی ہوں یا میرا رب زیادہ بہتر حفاظت کر سکتا ہے اپنے کاموں کو میں بہتر نپٹا سکتی ہوں یا میرا رب زیادہ بہتر نپٹاتا ہے یہ ہے وہ رب جب کوئی دین کی دعوت کا کام کرتا ہے تو اللہ ایسا اس کا معاون بن جاتے ہیں اور پھر اس کو دین میں ثابت قدمی بھی دیتے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری نسنوں کو دین کی اشاد کی دین کی حفاظت کی اور دین کے نفاظ کے کاموں میں سرگر میں عمل رہنے کے لیے منتخب فرمالے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاقت ہے اور اللہ نے ان کے عمالی کو بھٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو نہ پسند کیا جو اللہ نے نازل کیا لہٰذا اللہ نے ان کے عمال ضائع کر دیئے کیا وہ زمین میں چلے پیرے نہیں تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو اس سے پہلے گزر چکے تھے اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الڑ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہے یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور کفر کرنے والے کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں مزے لوٹتے ہوئے جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے کافر جو کیسے کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا کیا کوئی اس حالت اور قیفیت کو سمجھنا ضروری ہے جانوروں کی طرح کھانے والوں کا ٹھکانہ جہنم جانور کیسے کھاتے ہیں ایک تو یہ کہ جانوروں کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا ہوتا ہے صبح سے شام تک چرتے چکتے سونکتے ہر وقت کھانے کی فکر اور پھر جانوروں کا کیا ہے ان کو تو جتنا دے دو جو دے دو جب دے دو جہاں دے دو وہ ہی کھا جاتے ہیں گندہ پاک صاف گلا سڑا ستھرا کوئی ان کو تمیز کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور پھر یہ کہ جانور خودگرزی سے کھاتے اپنی ضرورت سے زیادہ بھی کھا لے اور پھر یہ کہ ان کے پاس اگر کوئی کمزور بیمار جانور ہے تو اس کا پکڑ کے چھین کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی جانور تڑپ رہے سسک رہے تو ان کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے خودگرزی کے ساتھ اپنا پیٹ بھرتے ہیں کسی جانور کسے سکنے رونے پہشان ہونے کی ان کو پروائی نہیں ہوتی اور پھر جانور جو ہے وہ پورے کا پورا سامنے جتنا رکھ دیا جائے سب کھاتے ہیں اور پھر جانوروں کا تو حال اپنے بسا وقت مویشیوں کا دیکھاؤ گا کھانے کے بعد اس کو اگل اگل کے کیا کرتے ہیں اس کے جگالی بھی کرتے رہتے ہیں کوئی اثارت دن ہی اس کھانے کا مزہ لیتے رہتے ہیں بہت سے انسان بھی بہت سے انسان بھی ان جانوروں کی سطح پر زندگی گزار کے جانوروں کی طرح کھاتے ہیں آپ کو میں نے شاید اس دن پہلے بھی سورہ بکرہ میں بتایا تھا کہ بہت سے لوگ زندہ رہنے کا پیمانہ live to eat یا eat to live بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں جن کا مقصد حیات ہی کھانا ہے جن کی زندگی کا مقصد جن کی زندگی کی انٹرٹینمنٹ جن کی زندگی کی خوشی ان کا اور نہ بچھو نہ ہی کھانا ہے علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا بترین برطن جو کوئی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے انسان ایک مومن جو ہے وہ ایک آنٹ ہے شیطان ہے جو سات آنٹوں میں کھاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیار خوری قرآن نے بھی اس سے منع کیا اور حدیث میں بھی بسیار خوری بہت زیادہ اپنے پیٹ کو بھر لینا اور اتنا بھر لینا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا کھا لی ہے کہ اب تو نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی اب کیسے نماز پڑھیں گے تو یہ وہ بسیار خوری کہ زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو دفعہ آپ نے تازہ کھانا پکا کے کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ کیوں تو چاہتی ہے کہ تیری زندگی کھانا ہی ہو جائے تو یہ وہ زندگی کھانا جو ہے یہ جانوروں کی سطح پر اور پھر بہت سے لوگ آپ نے دیکھی ہوں گے ان کو صاف سترا گلا سڑا اور پھر یہ کہ حلال حرام کی پہچان نہیں لکمہ حرام کھاتے ہوئے کوئی تردد نہیں ہو رہا رزق حرام سے کمائی لے کر کھاتے ہوئے کوئی تردد نہیں ہو رہا یہ جانوروں کی سطح پر کھانا ہی ہے اور خودغرضی سے کھانا خودغرضی سے کھانا کہ پروائی نہیں ہے یہ حدیث نے تو بتا دیئے تم میں سے کسی کا ایمان ہے اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے گا اور اس کا ہمسائیہ جو آپ نے اشارے سے بتایا چالیس کرتا ہے کہ اس کا ہمسائیہ بھوکا سو جائے تو یہ جانوروں کی سطح پر کھانا ہے اپنا پیٹ بھی بھرا اپنا فریج بھی بھرا اپنی وریزر بھی بھرا اپنا گروسریز بھی بھری سب کچھ بھرا لیکن ہمسائی بھوکے سو گئے اور پھر دوسروں کا غریب وہ مسکینوں موتاجوں کے موہوں کے لکمیں چھین کے خود اپنی تجوریاں بھرتے چلے جانا یہ جانوروں کی سطح پر کھانا ہے اور eat as much as you can یہ جو آج اتنا وہ ایک بہت بڑا سا ایک نعرہ بن گیا eat as much as you can ہاں یہ کیا ہے یہ جانوروں کی سطح پر کھانا ہے ان ساری جگوں پہ جا کے لوگ کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں جتنا کھانا تھا اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں اس کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے نگائیں نہیں بھر رہی ہوتی نظریں نہیں بھر رہی ہوتی یہ سب جانوروں کی سطح پر کھانے کے طریق ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس حیرس اور خوص سے بچائے اور ہمیں اعتدال سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آورتی جس نے تمہیں نکال دیا ہے انہیں ہم نے اسی طرح حلاق کیا تھا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور سریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جس کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے وہ اپنی خواہشات کے پیروں بن گئے ہیں پرہیزگاروں کیلئے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے اس میں نہریں بے رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بے رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہیں آئے گا آپ کو بتے کہ دودھ کا سب سے بڑا پرابلم ذرا باہر رہے جائے فریج میں نہ ہو تو فوری نہیں اس کا ٹیسٹ بگڑ جاتا ہے نہریں بے رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کیلئے لذیذ ہوگی نہریں بے رہی ہوں گی ساپ سفاپ شقد کی شہد کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ جب اس کو چھتے میں سے نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی ہنی کے اس کے شہد کے جو چھتا ہے اس کی کوئی ویکس یا کوئی انسیکٹس وغیرہ کہ جو ٹانگیں وغیرہ یا پروں کے حیثے تو وہ صاف نہیں ہوتا تو وہاں پہ شہد کیسا ہے اسل مصفہ صاف سترا مطلب ایک تو یہ دیکھیں کہ مشروبات کتنے ہیں کتنی ڈرنگس اور کتنے خوبصورت مشروبات کی ورائٹی ہے اور پھر یہ کس کے لئے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اس زمین پر کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائے گا اور اس کے علاوہ بھی وہ تصنیم ہے کتنے اور چشموں کا تذکرہ انشاءاللہ آگئے جنت کی رودادوں میں یہ میں بات کرتی رہوں گی لیکن ایک تو یہ کہ مشروبات اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری اس زمین کے اوپر تو سمپل کسی علاقے میں ایک نہر یا ندی یا دریا بہرہ ہوتا ہے تو اس کا محول کتنا خوبصورت ہوتا ہے بہنے والے پانی اور جھرنے کی آواز کتنی ریلیکسنگ اور کتنی ریلیونگ ہوتی ہے وہ نظارہ وہ آب و ہوا وہ ٹیمپریچر وہ خون کی ایک دریا کی وجہ سے پورے انوائرمنٹ میں کتنا سبزہ اور کتنا خوبصورت جگہ ہوتا ہے ہماری آوٹنگز ہماری جو سارے کے ساری ہم چھٹی وغیرہ کرتے ہیں یا پکنک ریزورٹس جو ہیں وہ بیسکلی ان پانی اور ان نیروں کے پاس ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ تو ایک قسم کی نیری نہیں ہے منٹپل قسم کی نیریں اور پھر آپ اگر کلر کمبینیشن دیکھیں وہ شہد کی گولڈن رنگ کی نیریں ہیں پھر اس کے بعد دودھ کی بلکل وائٹ نیریں ہیں پھر نیلے پانی کی نیتریوی نیریں اور پھر پتہ نہیں شراب کے تو کلڑ قسم کی مشروبات کی کتنا وہ خوبصورت منظر کتنا وہ خوبصورت نظارہ اور میں آپ کو بتاؤ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنتی قرآن میں بھی آتا ہے کہ جنتی جب ان نیروں میں اور ان باغات میں جائیں گے جس میں یہ چار قسم کی نیریں بیٹی ہوں گی تو ان کی دل میں خواہش آئے گی کہ کاش ہمارے گھر میں بھی یہ نیریں ہوں اور آپ کو بتائیں جنتیوں کے لئے تو وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے تو گویا پھر حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیروں گی چھوٹی چھوٹی شاخیں نکال کے اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے گھر کے باغوں میں بھی لے جائیں اللہ یہ نظارے ہماری آنکھوں میں بساتے اللہ جنتیوں کے یہ حسین نظارے اللہ ہمارے دل میں ہماری نگاہوں میں ایسے بس جائیں کہ اللہ ہمیں ان کا حرس ہو جائیں اللہ دنیا کے حرس اور خوض سے بچ کے اللہ ان کے حریص بن جائیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری نہریں بے رہی ہوں گی اور ان میں ان کے لئے ہار طرح کے پھالوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش بھی ہوگی کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جخنم میں رہیں گے اللہ ہمارچرنا من النار اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا استغفراللہ ربی جو ان کی آتیں تک کاٹ دے گا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں پھر جب تمہاری پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں کو جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپا ہی لگا دیا اور یہ اپنی خواہشات کے پیروں بنے ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائیے ان کو اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور انہیں ان کے حصے کا تقوی بھی دیا اللہمہ آتی نفسی تقویہا اب کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے قیامت کیا کیا اس کی علامات تو آ چکی ہیں آپ کو پتہ ہے نا قیامت کی علامات وہ علامات سغرہ چھوٹی قیامت تو علامات تو سب آ چکی ہیں البتہ ابھی علامات قبرہ کے آنے کا انتظار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علامات قبرہ میں سے پہلی آ جائے گی تو باقی تو پھر ایسے یکے بات دیگرے آتی چلی جائیں گی جیسے تسبیح کا دھاگہ ٹوٹے تو تسبیح کے تانے گرتے چلے جاتے ہیں اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنا ہماری اولاد کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنا جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لئے نصیحت قبول کرنے کا کونسا موقع باقی رہے گا پس خوب جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور معافی مانگ لو اپنے قصوروں کے لئے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے قصوروں کے لئے بھی اللہ مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا جن کے دلوں میں بیماری ہے کون سی نفاق کی بیماری وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو افسوس ہے ان کے حال پر ان کی زبان پر تو اطاعت کا اقرار ہے مگر جب قطعی خکم دے دیا گیا اس وقت اللہ سے اپنے دوسرے کے گلے کٹ ہوگے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے ان کو اندہ اور بہرہ بنا دیا کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لئے ہم تمہاری مانیں اللہ نے ان کی خفیہ باتیں خوب جان لیں پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے یہ کس کی موت کا وقت ہے یہ گناہ گاروں قافروں فاسقوں فاجروں کی ملاقات کا وقت ہے حدیث بتاتی ہے جب گناہ گار کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتہ ملک الموت اس کی روح کو نکلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ روح جسم سے چپک جاتی ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ ملک الموت اس روح کو ایسے نکالتا ہے کہ جیسے گیلی روح یا گیلی اون خاردار جھاڑیوں میں سے چپک جائے اور اس کو نکالا جائے اس کے برخلاف جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کی روح اتنی آسانی سے اور اتنی آہستگی سے اتنی سمودلی نکلتی ہے کہ جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولا جائے تو خوشبو آسانی سے نکلتی ہے اللہ سبحانہ موت کی بہوشیوں میں ہمارا محافظ اور نگران بن جانا اللہ موت کے وقت تک آخری سانسوں آخری لمحوں اور دموں تک اللہ کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمانا اللہ بندگی کی حالت میں مرنے والا خوش نصیب بنانا اللہ زبان پر کلمہ موت کے وقت جاری فرمانا یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو نراز کرنے والے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند دی نہ کیا اس بنا پر ان کے ساب آمال ضائع کر دی گئے کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے سب کے آمال سے خوب واقف ہے ہم ضرور تم لوگوں کو ازمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پر تال کریں اور دیکھ لیں کہ تم اسے مجاہد اور ثابت قدم کون ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کی راستے سے روک ہے اور رسول اللہ صلی کیا کرایا غارت کر دے گا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عامال کو برباد نہ کر دو کفر کرنے والے اور خدا سے روکنے والوں کو مرتے دم تک کفر پر جمع رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا بس تم بودھے نہ بنو صلح کی درخواست نہ کرو تم ہی غالب رہنے والے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے عمل کو ہرگز آیا نہیں کرے گا یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی کی زکاة میں ڈھائی فیصد شہر رکھی عموما اگر وہ تم سے سب طلب کر لے تو تم تو بخل کروگے اور تمہارے کھوٹ بھار لائے گا دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی رام مال خرچ کرو اس پر تم میں سے کچھ ہیں جو بخل کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ہی آپ سے کر رہے اللہ تو غنی ہے تم ہی اس کے محتاج اللہ ہمیں اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ بنانا اگر تم مو موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ 29 آیات ترتیب کے اعتبار سے 48 نمبر پر آنے والی صورت ہے اس کا نام بلکل پہلی ہی صورت میں انہا فتحنا لکا فتح مبین اس پر اس صورت کا نام ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فتح مبین جو ہے وہ صلاح حدیبیہ کو کہہ کر پکارا ہے اور رداد میں آپ صلاح حدیبیہ کی رداد پہلے سناؤں گی ہمیں وہ ساری رداد جو ہے وہ سفر عمرہ کی جب پتہ ہوگی تو پھر ہم آیات کو پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ معانی بڑی آسانی سے سمجھاتا جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ حجرت کے بعد حجرت سے پہلے تو مسلمانوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن حجرت کے بعد پہلے اجازت اور پھر قتال اور جنگ کا حکم دو حجری میں بدر تین حجری میں اخت پانچ حجری میں خندق اور پھر آپ نے خندق کے بعد یہ فرما دیا کہ اب وہ تم پر حملہ آور نقی ہوں کے السادق علمین کی الفاظ تے کیسے ہو سکتا تھا کہ جن کو وحی کے ذریعے اگلا مستقبل بتایا جاتا تھا اس کے برخلاف ہوتا واقعی اس کے بعد وہ مسلمانوں اور مدینہ کی حملہ آور نہیں ہوئے چھے حجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھا گیا کہ آپ احرام کی حالت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم تواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں آپ کو بتا کہ نبی کا خواب وہ وحی کی قیفیت ہے اور وحی کا درجہ رکھتا ہے گویا وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کا خکم دیا گیا آپ نے اتی اللہ کا نمونہ ظاکر کرتے ہوئے صبح اعلان فرما دیا کہ میں عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں تم میں سے جو میرے ساتھ میت میں جانا چاہتا ہے اب ذرا سوچیں ہم ویسے عمرے پر جانے کیلئے کتنا تڑپتے اور یہ عمرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں اور ان کی معیت میں تھا چودہ سو ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر عمرہ میں شامل ہوئے اور اس میں خواتین بھی تھیں امہات المومنین کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امہ عمرہ حضرت امہ عامر اور حضرت امہ منیم ان تین صحابیات کا جس کا نام قصوہ بتایا جاتے اس پر سوار تھے اور جب آپ مدینہ سے ذو حلیفہ پہنچے تو ذو حلیفہ جو مکہ سے تقریباً دھائی سو میل دور ہے وہاں سے احرام باندھ لیا گیا تھا اور یہ عزمین عمرہ پھر لبیق اور تلبیہ پکارتے مدینہ مکہ مدینہ آئے تھے ان کو اگر عمرے سے نہ روکتے تو گویا ان کے نزدیک ان کی آنکھوں دیکھی ہار تھی اور مسلمانوں کی جیت تھی وہ اس کو پرسیف کر رہے تھے کہ اب تک تو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ریاستے سے بھاگے میں دین کے مرتد ہے اب اگر وہ سارے کے سارے لوگ جو پانچ چھ سال پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے مفلسی اور فقر و فاقہ کی خالت میں اور پھر تین حملے مشرقین نے ان کے اوپر کیے اور اس کے بعد چھ سالوں کے اندر اندر وہ احرام پہن کے ان کے ناکھ کے نیچے وہ مکہ کے اندر جو عمرہ کرنے ان کے نزدیک اگر وہ عمرہ کرنے دیتے تو یہ ان کی بیزتی اور ان کی شکست تھی کلم کل سار جزیرہ تل عرب کے لوگوں کے سامنے گویا انہوں نے ہار مان لی انہوں نے گھٹنے ٹیک دی اگر اب ان کو روکتے تھے یہ احرام کی حالت میں تھے تو بھی ان کی بدنامی اور ان کی ذلت تھی کہ یہ کیسے خانہ کعبہ کے متولی ہے یہ کیسے عاظمین عمرہ اور خج کے خادم اور ان کی خدمت گزار رہے ہیں کہ یہ خرم کے اندر آنے میں احرام والوں کو حرم سے روکتے یہ بھی ان کی بڑی بدنامی تھی نسل در نسل خانہ کعبہ کے متولی اور میں کرتے تو کوئی اب نہ بنائے بنے نہ چھوڑے بنے اب یہ کجیب سے تذبذب اور تردد کا شکار ہے اب انہوں نے جو پہلا لائے عمل اختیار کیا وہ نبی اور ساتھیوں کو مشتعل کرنے اور انسٹیگیٹ کرنے کے لئے حضرت خالد بن ولید اب بھی تک حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تا قرآن غمیم کے موقع پر حضرت خالد بن ولید تقریبا دو دھائی سو سواروں کے ساتھ ان کو بھیجا کیا تھا وہاں پر حضرت خالد ان کا جو گروہ تھا انہوں نے قیام کیا تھا پتھر پھینکتے تھے نبی صلی اللہ دے خرم کے اندر کسی قسم کی لڑائی اور کسی قسم والا جدالہ فی الحج کا تصور تھا احرام کی حالت میں تو لہذا صحابہ اگرام نے حمد اور صبر کا کام کیا اور احرام کی حدود سے تجاوز نہیں کیا اور یہی ان کے لئے مفید بھی ہو گیا پھر اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ کچھ جو قبیلوں کے سردار ہیں ان کو بھی مسالحتی طور پر بھیجا گیا تھا بودیل بن ورکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا تھا کہ آپ کس غرص سے آئے آپ کا مقصد ہے اگر آپ واپس پلتے تو آپ نے اپنے پرامن ہونے پھر آہابیش کا سردار رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایک مسالحت کا طریقہ لیکن جب اس نے بھی ریالائز کیا کہ اس چھوٹے سے گروہ کا کوئی مقصد ادرد نمرا نہیں ہے تو پھر یہ لوگ بھی بیچ میں سے نکل گئے پھر مشکین مکہ نے عربہ بن مسعود نے جو مشکین مکہ کو ریپورٹ دی تھی اس نے جا کہا کہ میں نے بڑے شہان عرب عجم ان کے درباروں میں گیا اور میں نے کیسر و قسرہ کے دربار بھی دیکھے ہیں لیکن میں نے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ہاں جو دیکھا رویہ وہ میں نے کئی نہیں دیکھ کہ ان کے شہدائیوں کا ان کے ساتھی اور صحابہ کا طریقہ تو یہ کہ آپ صرف نگاہ کسی ایک کی طرف کرتے تو وہ لبیک لبیک کیا توا اٹھتا ہے اور پھر یہ کہ ان کا حال شہدائیوں کا یہ کہ اللہ کے رسول جب وضو کرتے ہیں تو یہ لپک لپک کے مقابلے میں وضو کا پانی جو ہے وہ وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے اور اس کو سارے کو اپنے جسم پر مل لیت آپ کو میں آگے چلنے سے پہلے یہ ضرور بتا دوں کہ یہ صحابہ اکرام کرتے تھی تبرک کے لئے نہیں تھا اور آپ نے کبھی یہ نہیں کہا ہوا ہوتا تھا کہ میرے وضو کا پانی لے جاؤ یہ استعمال کرو تمہارے بیماروں کو شفاہ ہوگی یا تمہاری تکلیفیں جاتی رہیں گی تمہارے آسیب اور بھوت پری جو ہیں وہ ٹل جائیں گے ایسی کوئی انسٹرکشن موجود نہیں تھی یہ اس پر اس دور میں تھوڑے سے پیریٹ میں جب یہ معاملہ پرلانگ ہوتا جا رہا تھا اور ان کو روکا جا رہا تھا اور نبی اور ساتھی اعرام کی حالت میں تھے اور ان کو داخل ہونے پر پابندی سی لگائی ہوئی تھی تو پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تھا نبی صلی اللہ وآلہ نے اب اپنے اس ساتھی کی شہادت کا بدلہ اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سارے صحابہ اکرام کو جنگ کی طرف مائل کیا اور ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام سے بیعت لی گئی یہ بیعت جسے بیعت ردوان کے نام سے جانا دیکھیں کہ اپنی بستی سے کسو میل دور ننگ بدن نہ زرے نہ ڈھالے نہ تلوارے نہ تیر نہ نیزے کچھ بھی نہیں تھا خالی ہاتھ نے ہتھے ننگ جسموں کے ساتھ این دشمنوں کے نرگے میں بیٹھ کر انہوں نے نبی صلی اللہ وآلہ سے جہاد اور کتال کی اوپر بیعت کر لی اور وہ جو کہا گیا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی یہ وہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آشتان ہی مٹانا نام نشاق ہمارا یہ وہ عملی نمون ہیں انہوں نے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جنگ کے لیے بیعت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت کی اور ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کی جگہ اپنا دست مبارک رکھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر عثمان یہاں پر ہوتے تو وہ بیعت میں کبھی کمی نہ کرتے یہ آپ کا اچھا گمان تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہرحال یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں پر ظلم اور مسلم ایک مسلمان پر ظلم اور ایک مسلمان کے خون کیا جا رہے اخوان المسلمون دیکھ لیجئے مصر کے مسلمان دیکھ لیجئے آپ فلسطین میں میرے نوجوان مجاخد دیکھ لیجئے آپ میرے افغانی بھائیوں کو دیکھ لیجئے اور لوگ ڈاؤن کے اندر میرے کشمیری بچوں اور بیٹیوں کی حالتیں دیکھ لیجئے لیکن امت مسلمہ کی بے حصی بے خبری سخت دلی سرد مہری کے پروائی نہیں ان کی حفاظت ان کا انتقام ان کی معاونت ان کی خبر گیری ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں مدھوش ہیں مدھال آپ دیکھ لیجئے کل کہیں وہ لوگ ڈاؤن کھل ہے اور بزاروں کی ریل پیل کا حال یہ نمود و نمائش یہ اسراف ہم کدھر جا رہے ہیں ہماری ترجیحات کیسے ہیں ہماری غموں کے پیمانے کیسے ہیں ہماری سوچیں کدھر جا رہی ہیں یہ مسلمان ہیں یہ انتازے مسلمانی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور جب بیعت لی ہی تھی تو تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ بخیر آفیت واپس ترشیف لیا اس لحاظ اس لی قدال کا معاملہ تو نے اختیار کیا گیا اب مشکین کی طرف سے سخیل بن عمر کو پھر معاہدہ لکھنے کیلئے بھیجا گیا سلح خدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا اور معاہدہ کی شکین جو تھی اس میں سے پہلی ساری نائنصافی اور زیادتی پر انہیں انا کا معاملہ بنا لیا تھا اگلے سال امن سے آئیں گے اور پھر یہ عمر کریں گے اور پھر شک یہ تھی کہ اگلے دس سال نو وار پیکٹ امن معاہدہ کر دیا گیا تھا اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر کافروں میں سے مکہ سے کوئی شخص بھاگ کے مدینہ جائے گا تو مسلمان پابند ہیں سلا حدیبیہ کی روح سے کہ وہ واپس کافروں کو لوٹ آئیں گے مکہ والوں کو لیکن اگر کوئی مدینہ سے بھاگ کافروں کے پاس مکہ والوں کے پاس آئے گا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے یہ ساری اس قسم کی اور بھی اس کے پوائنٹ تھے لیکن یہ بنیادی پوائنٹ تھے اب جب اس پر دستخط ہونے کا معاملہ ہوا اور مہر لگنے کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک فریق تھے اس معاہدے کا تو آپ کا نام لکھا تھا محمد رسول اللہ بہرحال اس نے یہ کہا کہ آپ صرف محمد رہنے دیں کیونکہ رسول اللہ ہونا ہی تو ہم مانتے نہیں اور اس کو مٹا دیں حضرت علی نے کہ یہ تو میں کبھی بھی نہیں مٹا صحابہ کو احرام کی حالت میں پلٹ نے کا کہہ دیا گیا تھا صحابہ اگرام سارے کے سارے بہت دل شکستہ تھے اور بہت پریشان تھے ان کے خوصلے بھی پس تھے اور بہت زیادہ دکھ اور غم کی حالت میں تھے اور سب سے زیادہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی کے کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا نبی صلی اللہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہم مسلمان نہیں ہم احرام میں عمرے کے لئے نہیں آئے تھے پھر یہ زلط اور رسوائی کیوں مطلب ان کو سمجھ نہیں آرہی تھی اور کمپوز نہیں کر سکرے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ان کا پتہ چڑھتے کہ وہ بہت معاملہ فہم تھے انہوں نے بڑے تحمل سے بڑی تسلی سے یہی جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے اب یہ بڑا ہی پریشان سا یہ سارا کافلہ جو یہ وہاں پہ موجود تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علی حدود میں زبا کرو اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈباؤ جب تک قربانی حرم کی حدود میں زبا نہ ہو جائے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم خدا وندی کی بنیاد پر اٹھ کر خدبہ اشارت فرما اور آپ نے نبی صلی اللہ علی علی صلی اللہ رضو وندی وندی قربان کرنا اور ویسے بھی ایمان بڑھتا گھٹا تو رہتا لیکن یہ دیکھ لی جو غم غم دک اور پریشانی اور مایوسی جب دل پر یہ بادل چھا جاتے تو کیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ نافرمانی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا آپ نے جب خدبہ دیا صحابہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا آپ بہت پریشان ہوئے آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے حضرت امی سلمان رضی اللہ عنہ ان کو بتایا سب کچھ امی مومنین حضرت امی سلوان رضی اللہ تعالی یہ دین کی مددگار ازواج انہوں نے بڑا پیارا سا مشورہ دیا انہوں نے کہا آپ اپنا دل تنگ مت کریں آپ اٹھیں اور آپ اپنا عمل کریں آپ سلام اٹھے اپنے جانور جو ہے وہ زبا کیا آپ نے حلق اور قصر کیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارے صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ سلام کی بات یعنی حدیث سن کر کچھ ابھی تردد کا شکار تھے جب سنت کو آنکھوں سے دیکھا تو پھر وہ سارے بھاری قدموں سے اٹھے ان سب نے اپنی جانور قربان کیے حلق اور قصر کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ کافلہ احرام اپنے اتار کے یہ لوگ واپس کی طرف چلے اب واپس ایک جگہ قیام کیا گیا تو پھر سورہ الفتح نازل کر اللہ سب تعالیٰ نے ساری حقیقت حال اور حکمت عملی بتائی اور صلاح دیبیہ کو فتح مبین کہہ کر پتا رہ گیا فتح مبین کہہ کر پکا رہ گیا یہ فتح کیسے تھی سب سے پہلی بات اصل فتح یہ تھی کہ ابھی تک چھے ہجری تک مشکین مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کی انٹیٹی باقاعدہ ایک دین ہونا مسلمانوں کی شناخت کو تو ابھی تک تسلیم ہی نہیں کر رہے ابھی تک تو وہ حبشہ جاتے تھے جہاں بھی مکہ مدینہ والوں سے بات کرتے تھے وہ ایک ہی بات کرتے تھے نا کہ یہ ہمارے دین کے مرتد ہیں اور یہ ہمارے علاقے سے بھاگے ہوئے کوئی مفرور ناؤزب اللہ لونڈے ہیں ان کو تم ہمارے حوالے کر دو یہ اسلام کی ایک باقاعدہ دین کیا اور خود معاہدے پر دستخط کیے تو اسلامی ریاست مدینہ کی باقاعدہ تشخص کو تسلیم کر رہے ہیں ان کو ایک مدد مقابل فریق تسلیم کر رہے ہیں اور یہ مسلمانوں اور اسلام کیلئے سب سے پہلی کامیابی تھی کہ جزیرہ تل عرب کے اندر یہ شورت ہوگی تھی باقاعدہ محمد کے ساتھی اب ایک تشخص ایک اسلام ایک دین ایک گروہ ہے اور پھر یہ جو دس سال کا امن معاہدہ تھا یہ مسلمانوں کیلئے بہت بڑی فتح بن گیا تھا اور بہت بڑی کامیابی اور بہت اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا تھا پہلے تو پیدر پیدر دو تین پانچ ہجری میں حملے حملے کی دھمکیاں حملے کا خوف ساری طاقتیں سارا مال ساری صلاحیتیں یہ سرحدوں کی حفاظتی پر معمور تھے اور اسی کے اوپر سب کچھ لگ رہا تھا لیکن جب اگلے دس سال کا امن معاہدہ ملا مسلمانوں کو نو وار پیکٹ ملا تو پھر بے خوف ہو گزوہ اسی موقع پر وہ بھی واقعہ دہرا لیجئے افائے اہد کا کہ جب آپ خیمے میں واپس آئے تھے اپنے معاہدے کو سائن کرنے کے بعد تو حضرت ابو جندل تشریف لائے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور یہ مکہ کی بستی میں اپنا اسلام یہ ہجرت نہیں کر کے گئے تھے اور مشرقین مکہ نے ان کو اپنے نرغے میں پکڑ رکھا تھا اور زنجیروں اور پابندے سلاسل رکھ کر مارتے تھے پیٹ تھے عذیت رسانی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صلی اللہ حدیبیہ میں پتہ چلا تو بھاگ کے مفرور ہو کے آئیت آپ نے ساتھ بھی اہد ہوگا اور اس اہد کو نبھانے کے بعد کتنی بڑی تکلیف اور ازمائش کے آنے کا امکان ہے وعدہ نہیں ٹوٹے گا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق علمین نے افائی اقید کا درست دے دیا اپنے سنت سے اوفو بالاحد اپنے وعدوں کو پورا اور راستہ کچھ ایسے نکلا کہ ابو جندل تو واپس چلے گئے ابو بصیر نامی ایک اور غلام جو ہے نا وہ مشکوں سے آزاد ہو کہ وہ تو مدینہ آئے ہی نہیں تھی کیونکہ پتہ چل گیا کہ مکہ والوں سے بھاگ گئے اگر مدینہ والوں کے پاس گئے تو واپس لوٹا دیے جائیں گے یہ ایک تجارتی شہرہ تھا جو دریا کے کنارے کی اوپر تھا اس کے اوپر انہوں نے پڑاؤ کیا اور یہ ایک ہائیڈ آؤٹ بن گیا سارے کے سارے لوگ جو مکہ سے مدینہ جو مکہ والوں سے بھاگتے تھے پھر وہ ابو بصیر کے اس اڈے کے اوپر پہنچ جاتے تھے تو حضرت ابو جندل بھی یہی پہنچ تھے اور پھر یہ تجارتی شہرہ پہ جو مشکین مکہ کے سارے آنے جانے والے کافلے ہیں انہوں کی اوپر حملہ کرتے تھے مشکین مکہ ان سے اتنے مفروروں سے تنگ آئے کہ انہوں نے پھر ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں سے کہا ان کو تم مدینہ ہی رکھ لو تو اللہ نے رستہ نکال دی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کر دی ہے وہ جو پریشان تھے نا ان کو سمجھایا جا رہے تاکہ تمہاری اگلی پشلی ہر کتاہی سے درگزر کر دے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے اور تمہیں زبردست نسرت اور فتح بخش وہ ہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرمایا تھا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لے آسمان اور زمین کے ساب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں وہ علیم اور حکیم ہے اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے ان کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے اور منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان رکھتے ہیں برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آگئے اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لئے جہنم مہیا کر دی گئی ہے جو بہت برا ٹھکانہ زمین اور کی اشاعت میں تبلیغ میں حفاظت میں اور اور اللہ پر ایمان کے بات کیا کر نا صبح شام صبح شام کے اذکار کی شکل میں اس کی تصویح اس کی پاکی بزرگی اور بڑائی بیان کرنی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا ویسے بھی جماعت کے اوپر کس کا ہاتھ ہوتا ہے اب جو کوئی اس اہد کو توڑے گا اس کی اہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا جس کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کی اللہ ان قریب اس کو بہت بڑا عجر دے گا بدوی عربوں میں سے جو لوگ تم سے کہیں گے ہمیں تو ہمارے مالوں اور بال بچوں کی فکر نے مشکور رکھا تھا آپ ہمارے لئے بخشش کی دعا کریں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کی دلوں میں نہیں ہوتی ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کی فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہی یا نفع تمہارے عمال سے تو اللہ باخبر ہے مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو بلکہ تم نے یوں سمجھ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کئی نہیں آئیں گے یہی خیال تھا منافقین اور بدوں بھی یہ تو آنکھوں دیکھی موت پہ جا رہے ہیں دشمنوں کے بھیڑوں کے چھٹے اور نرگے میں جا رہے ہیں اور خیال یہ تھا ان کے دلوں کو یہ خیال بہت بھلا بھی لگا تھا اور تم نے بہت برے برے گمان بھی کیے تھے ایسے کافر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے ایسے کافروں کے لئے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک صرف اللہ ہے اور جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے وہ غفور الرحیم ہے جب تم مالِ غنیمت حاصل کرنے کیلئے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے یعنی آگے جب کسی ایسے مارکے میں جاؤگے جہاں جنگ میں مال ملنے کا معاملہ ہوگا تب یہ ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو یہ جانے والے بدبی عربوں سے کہنا ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کیلئے بھولایا جائے جو بڑے زور آور ہیں تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے یہ ایک خیبر کے جنگ کا تذکرہ کیا جا رہے جو ساتھ ہجری میں سلحہ دیبیہ اگر اندہ لنگڑا مریض جہاد کیلئے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں اور جو مو پھیرے گا وہ دردنا کذاب پائے گا اللہ مومن اسے خوش ہو گیا کب جب وہ درد کے نیچے تم سے بیٹ کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینہ نازل فرمایا ان کو انام میں قریبی فتح کونسی سلاخ دیبیا بخشی اور بہت زمال غنیمت انہیں اطاق کر دیا جیسے وہ انقریب حاصل کریں گے کہا غزوہ خیبر میں سات ہجری میں یہ خود کی شکست کے بعد اللہ زبردست اور حکیم ہے اللہ تم سے بکسر تمبھال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کروگے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کیلئے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخش دے اس کے علاوہ دوسری اور غنیمت وں کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے وہ ہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا وہ ہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور حدی کوئے اونٹوں کو قربانی کی جگہ تک نہ پہنچ دیا اب جب منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اتنا فتح کا وعدہ کرتا ہے اللہ ہر وقت تم جیسے بھی مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نہ دانستگی میں تم انہیں پامال کر دوگے اور اس پر تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی روکی تو وہ اسی لیے گئی تھی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہد داخل کرتے وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں جو کافر تھے ان کو تو ہم ضرور سک سزاد دیتے اللہ وجہ بتا رہے کہ اس وقت جنگ کیوں روکی گئی تھی کیونکہ بہت سے اللہ کو معلوم تھا وہ تو عالم الغیب ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان مرد عورتیں بچے تھے جو ہجرت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا ہوا تھا مشرقین کے خوف سے ان کی ظلم اور زیادتی اور عقوبت کے خوف سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ مسلمانوں کو نہیں پتا تھا اگر اس موقع پر اتنا ناپسند اور ناگوار تھا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ کو عمرے سے واپس لوٹا دیا گیا لیکن یہ معاملہ رونما ہونے سے بچا لیا مسلمان کی جان مال عزت عبرو کی خرمت کا انتازہ اس سے ہوتا اور اللہ کے ہاں یہ چیز کتنی ناپسند دیتا ہے یہ ہی ناصل فرمایا اور مومنوں کو تقوی کا پابند رکھا وہ ہی ہے اس کے زیادہ حق دار ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے فیلوا کہ اللہ نے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا بہت سے لوگوں کو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہوگی آپ نے اگلے سال پھر عمرت القضا دیا تھا نہ اپنے بال تر اشوا ہوگی اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے قریبی فتح تمہیں اتا کرتی وہ اللہ ہی ہے جس نے رسول اللہ کو خدایت اور دین حق کے ساتھ بھیج جائے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبی صلی اللہ کے ساتھیوں کی کیا صفات ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافر پر سخت انہیں رکو اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خشنودی کے طلب میں پاؤ کے اور سجود کے اثرات ان کے چیروں پر موجود ہے جنسے وہ الگ پہچانے جاتے یہ سجود کے اثرات کا تصور ہے اس حوالے سے ایک تو وہ محراب ہے جو سجدے کی وجہ سے مردوں پیشانی پر امومن زیادہ ظاہر ہو جات تو ایک تو اس سے مراد سجدے کے اثرات سے وہ محراب ہے جو پیشانی پر نظر آتی ہے کچھ حوایت میں کہ قیامت کے دن وہ چمکے گی اور امت کے افراد کی پہچان کا ذریعہ بنے گی جیسے وضو کے آزاد چمکیں گے ویسے ہمیں پتا ہے کہ سجدے کے آزاد ایک گواہی بھی دینی ہے لیکن یہ جو سجدے کے اثرات ہیں سجدہ بزارتے خود آجزی کی انکساری کی جھک جانے کی فرما برداری کی تربیت کرتا ہے تو سجدہ کرنے والوں کے چیرے کی اوپر ان کے ایکسپریشنز ان کا جو باڈی مومنٹس اور ان کے جو بیہیوئرز ہیں وہ بھی اثرات کی شکل ہیں ان کے رویہوں کے اندر ایک آجزی ایک جماؤ ایک سکون ایک وقار ایک اتمنان کی کیفیت ہوتی جسے وہ الگ پہچانے جاتے یہ ان کی صفت تورات اور انجیل میں تورات اور انجیل میں نبی کی آنے کی کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی پھر اس کو تکویت دی پھر وہ گدرائی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہوئی کاش کرنے والے کو وہ کھیتی خوش کرتی اسے مراد اللہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ بھی ہیں تاکہ گفار ان کے پھلنے پھولیں پر جلیں اس سورہ الخجرات مدنی سورت دو رکوات پر مشتمل چھوٹی سی لیکن بہت جامع اور بہت اہم احکامات کی حامل سورت جس میں 18 آیات ہیں ترتیب کے اعتبار سے 49 نمبر پر ہے اور نام اس حوالے سے کہ چوتھی آیت میں جو بدون نبی صلی اللہ علیہ کو مہورائے خجرات خجرات کے اور خجروں کے باہر سے پکارا تھا اس کا تذکرہ ہے تو اس حوالے سے سورہ خجرات کا نام دیا گیا مختلف خطبوں کی شکل میں مختلف موقعوں پہ جو حالات رونما ہوئے یہ مختلف خطبوں کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور اگر ہم دیکھیں گے تو اب یہ جو کا اس کے بعد آغاز ہوگا یہ اپنے گروپ کی آخری متنی صورت ہے اور اگر مضمون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تینوں صورتیں مربوط ہیں سورہ محمد میں اللہ نے حق و باطل کا تصور بتایا کہ جو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں ان کا انجام کیا کہ ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور پھر سورہ فتح میں واقعتا اللہ کے رستے اور عمرے اور اللہ کے گھر سے روکنے والوں کا انجام بتایا گیا اور روکنے والوں کو تسلیہ دی گئے اور پھر سورہ فتح کے انڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفات بتائی گئی کہ وہ نہ ہم کی صفات سے متصف کرنے کے لئے حسن اخلاق اور حسن سلوک درست دینے کے لئے ایک بہت افیکٹیو صورت ہے اور یہ پچھلی صورت کا ایک گروپ اور ایک تمہما یا ایک اس کا پیر بناتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا لا تقدموا فرما رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو لا تقدمو تم قدم آگے نہ پڑھاؤ تم پیش قدمی نہ کرو کس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو اللہ کا تقوی کر کے اپنا معاملہ کرو وہ رب سننے اور جاننے والا ہے السمی اور العلیم رب نے اس آیت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کے لیے لا کے الفاظ فرمائے اس آیت کے کچھ معنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس دور میں صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب احترام اور ان کی عزت کا طریقہ سکھایا ماملے میں آپ چل رہے ہو کسی حاضری میں کسی ایک گروہ کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہو تو ایک تو نبی سے آگے بڑھ کے نہ چلو اور دوسرا یہ مطلب کہ اگر رسول اللہ کی محفل میں ہو اور وہ کوئی بات ترشاد فرمار رہے کوئی خطبہ بتا رہے کوئی تعلیم دے رہے قرآن اور خدیث کی تو ان سے آگے بڑھ بڑھ کے نہ بولو تو یہ وہ عدب کے دو طریقے جو اس دور میں صحابہ اکرام کو سکھائے گئے اور ویسے اس حوالے سے ہر دور کے مسلمانوں کو اپنے بزرگوں اپنے والدین اپنے استادوں اپنے سربراہوں اپنے رہنماؤں اپنے معزز لوگوں کی عزت اور عدب کے لئے بھی بتایا جا رہے وہ جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے باپ اور بیٹے کو جب دیکھا تھا یہ تیرا باپ ہے تو تین کام کرنا ایک تو وہاں بھی یہی تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے بزرگوں اپنے بڑھوں اور اپنے موترموں کے آگے نہ چلو اور پھر یہاں جیسے یہ نا کہ اپنے استادوں کے حوالے سے بھی جو تمہارے باپ کی طرح تمہارے موترم ہے تو کیا کرو ان سے آگے بڑھ بڑھ نے کیلئے تبارشہ کیا جاتے تو یہ نا پسندی دار رویہ ہے اور یہ جو کہتے ہیں بادب بانصیب بے عدب بے نصیب تو یہ وہ عدب اور سلیقہ سکھایا جا رہے اور ویسے بھی یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور اللہ کے حکمات قرآن حدیث سنت اور سیرت نے تمہیں بتایا ان سے پیش قدمی نہ کرنا ان سے آگے بڑھ بڑھ کے خود معاملے کریئٹ نہ کرنا اور ان سے ایڈوانس کرنے اور ان سے اکسیڈ کرنے کا طریقہ اختیار نہ کرنا یہ بالکل وہی ہے جو کچھ اور آیات اور حدیث میں ہے اللہ نے قرآن میں ایک دفعہ نہیں بار قرآن میں فرمایا وَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَو اللَّهِ الْقَذِبَة اسے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان گھڑتا ہے یعنی جو بات اللہ نے قرآن میں نہیں بتائی وہ اللہ کے ساتھ بنصوب کرتا ہے اور اللہ نے قرآن میں ایک وَعَتِعُ الرَّسُولِ صلی اللہ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ کرو لیکن جو چیزیں شریعت میں حدیث سنت قرآن نے نہیں دیں ان کو خود سے خود شریعت کے ساتھ منصوب نہ کرو مثلا اگر میں مثالیں دے کر بتاؤ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے جو چیزیں ہمارے لئے حلال کی ہمیں ان ساری کے ساری چیزوں کو اپنے لئے حلال کرنا ہے لیکن ان حلال کرتا چیزوں کے علاوہ اور چیزوں کو خود سے خود اپنی طرف سے خلال تجویز نہیں کرنا اسی طرح اللہ نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان کی حرمت کو ماننا ہے ان کی حرمت کی وجہ سے ان سے اشتناب اور ابسٹیننس اور ان سے پرہیز کرنا ہے لیکن خود سے خود چیزوں کو حرام کہنے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہلت اور حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے ہلت اور حرمت کو بدلنے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا اللہ نے قرآن میں جس چیز کو گناہ یا حدیث کے ذریعے جس چیز اس کو گناہ کا ہے اس کو گناہ ماننا ہے اس گناہ سے پرہیز کر کے اس گناہ سے رکنا ہے لیکن خود سے خود اپنی طرف سے فیبریکیٹڈ چیزوں کو گناہ جو ہے وہ کہہ کر تجویز نہیں کرنا اور اللہ نے قرآن حدیث اور سنت کے ذریعے جن چیزوں کو نیکی کہا ہے کہ یہ عمل کروگے تو ثواب ہوگا عجر ہوگا یہ نیکی کا عمل ہے ان نیکیوں کو تھامنا ہے ان کو اپنانا ہے اور بس صرف انہی کو نیکی کہنا ہے خود ساختہ نیکیوں کے تصورات بھی دین میں رائج نہیں کرنے گویا یہ آیت ان داریکلی بدات سے روک رہی ہے بدت کس کو ہر اس عمل کو کہتے ہیں شریعت میں جو نیکی کی نیت اور ارادے سے کیا جاتا ہے لیکن حدیث اور قرآن اور سنت نے اس کو نیکی نہیں کہا یہ سیلف کرییٹڈ یہ فابریکیٹڈ یہ خود ساختہ نیکی ہے قرآن اور حدیث اور سنت اس کو نیکی نہ بتاتی ہے نہ زیادہ کی نیکی کی نیت سجاتی ہیں لیکن نیکی برباد گناہ لازم ہو جاتا ہے ساری کی ساری بیدتیں جو ہیں وہ گمراہی ہیں اور ہاری کی ساری گمراہی جو ہے وہ کائے فنار وہ آگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بیدتی کی عزت کی الہی سام پر وارد ہوں گا سب سے پہلے میں ہاشر ہوں میں سب سے پہلے اپنے حوز کوثر پر وارد ہوں گا اور امت کے افراد کو پہچان گا اور انہیں ایجاد کی تھی یہ بدتی ہوں کے انہوں نے آپ کے بعد دین میں فلاں اور فلاں چیزیں نئی ایجاد کی تھی گویا بدتی وں کی رہے رکھ تو ہم روزہ رہے رکھ تو ہم پڑ تو ہم نوافر رہے پڑ تو ہم قرآن ہی رہے اس میں کوئی گناہ کا کام کون سے ارے بدت ہے یہ بدت ہے یہ گمراہی ہے یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے یہ شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوض کوثر سے پانی کی محرومی کا طریقہ ہے اور شریعت کیوں روکتی ہے چیزوں سے بکر جب من من گھڑت اور خود ساختہ چیزیں شریعت میں آنے لگتی تو شریعت کا رنگ بدل جاتا ہے مزاج بدل جاتا محول بدل جاتا اور یہ بھی نے کو بدل نیکی کی شکل میں اپناتے ہیں یہ بدل روزے آپ دیکھ لیجئے رمضان کے روزے فرض ہیں مسنون روزے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں منڈز اور تھرسٹیز کا روزہ ہے آیام بیعث دینا چودہ پندرہ کے روزے اور نو اور دس محرم کے روزے ہیں اس کے علاوہ کہیں قرآن اور حدیث میں کسی اور دن کے روزے کیلئے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر فلان دن روزہ رکھو گے تو زیادہ عجر اور ثواب ہوگا چاہے وہ شب مراج ہے چاہے وہ شب برات ہے کسی دن بھی اگر اس نیئے سے رکھ لیا گیا کہ زیادہ عجر اور ثواب ہے تو یہ کیا یہ بدت ہے راتوں کی عبادت آنے والی الحمدللہ لیلت القدر کی راتیں لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشر کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور پھر زلحج کی دس راتیں زلحج کی دس راتیں اس کے علاوہ قرآن حدیث اور سننہ سے کسی اور رات کا صحیح حدیث سے ثابت نہیں لیکن شب مراج ہو گیا شب برات ہو گیا یا اور کوئی راتوں پر عبادت صرف اس لئے کی کہ زیادہ ثواب ہوگا گناہ کی بخشش ہوگی زیادہ نیکیاں ملیں گی یہ بدت ہے ایک خاص انداز میں قرآن کا پڑھنا یہ وفات کے بعد کی ساری رسومات یا کچھ دنوں پہ کھانا کھلانا یا جبارہ ربی کو روزہ رکھ لینا یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سب بدات ہیں یہ دین کے مزاج کو چینج کرتی ہے اور یہ اللہ نے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں فرما دیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو یہ بدات کی نفی ہے اے لوگو جو ایمان لائے اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہ کرو اور نہ ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا سب کیا کر آیا غارت ہی ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو گویا ایک عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید عدب اور صلیقہ میفل میں سکھایا جا رہے کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور اگر تمہاری آواز رسول اللہ بلند ہوگی تو تمہاری ساری عبادات اور ساری نیکیاں برباد ہو جائیں میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ سمجھائے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو صحابہ اپنے حالات کا پتا چلا کہ میں تو مجلس میں ہمیشہ ہی میری آواز رسول اللہ سے زیادہ اونچی ہوتی تو بہت پریشان ہوئے بستر پہ لگ گئے میری تو ساری نیکیاں برباد ہو گئی میرے تو سارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے اور محفل میں آنے سے بھی محروم ہو گئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو تین دن حاضر نہیں ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا تو انہوں نے اپنی حالت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ اسے کہو کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو کیا کرتا ہے کہ اس دانستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کے لیے یہ اس کے لیے معامل ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف اس کے لیے نہیں ہے جو قدرتی طور پر فطری طور پر جس کی آواز اچھی ہے بہرحال پھر فرمایا گئے کہ جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ان میں سے اکثر بےعمل ہیں اگر وہ تمہارے برامد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کیلئے بہتر تھا اصل میں کچھ بددو تھے کچھ جاہل لوگ تھے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور صدیقہ سکھایا گیا کہ اگر تم کیا کرتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برامد ہونے تک سبر کرتے نا ان کے نیند میں ان کے آرام میں ان کے کاموں میں خلل انداز ہوتے اور ویسے بھی اونچی آواز سے پکانا یہ غصتار کی تھی تو بہتر تھا اللہ غفور الرحیم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا اب یہ سورہ حجرات کی آیت جو ہے اس کے پس منظر میں بھی ایک باقیہ ہے غزوہ بنی مستلق میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوئی اور غزوہ بنی مستلق کا جو سردار حارس بن زرار تھا ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت جویریہ بنت حارس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور یوں ان کے والد بھی حارس بن زرار بھی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اب ظاہر ہے جب ایک سال گزر گیا تو زکاة لینے کے لیے آپ نے حضرت ولید بن اقبا کو معامل زکاة بنا کر بھیجا اب جب ولید بن اقبا کو بھیجا گیا تو ان کے دیر میں ایک ہلکہ سا خوف آ گیا کہ میں اتنا بڑا سردار ہے میں ان سے جا کہ جب زکاة کا مطالبہ کروں گا تو پتہ نہیں کہ انہوں نے نوکے زبان سے اسلام قبول کی اور میں زکاة مانگنے جاؤں گا تو پتہ نہیں کہ مجھے پکڑیں نہ اور میرے ساتھ کوئی زیادتی اور زختی کا معاملہ نہ کریں یہ جانے کے بغیر حضرت حریص بن ذرار کا کہ ان کے پاس جائے بغیر ہی انہوں نے آکے نبی صلی اللہ وآلہ سے یہ کہہ دیا کہ میں گیا تو تھا لیکن انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اب جب مانئین زکاة کے حوالے سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ 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 کو یہ خبر ملی کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے ایک قبیلے نے اور ایک سردار نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ نے ان کے خلاف ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا جب لشکر تیار ہوا تھا ابھی روانہ ہونے سے پہلے ایک تو یہ آیات بھی نازل ہوئی اور حارس بن زرار انتظار کر خود اپنی زکاة لے کر حاضر ہو گئے تو گویا پھر اللہ نے یہ آیات نازل کی کوئی خبر لے کر آئے تو تیقی کر لیا کرو کہیں ایسے نہ کہ تم کسی گروہ کو نہ دانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پش ایمان بھی ہو جاؤ خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے نا تو تم لوگ خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ مگر اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے لئے دل پسند بنائے اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دی ہے اللہ ہی لوگوں کے لئے ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راس رو ہیں اللہ علیم اور حکیم ہے کوئی واقع سے جو دو تین باتیں واضح طور پر سمجھ آ رہی ہیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تے بشری پھر یہ کہ جلدبازی کتنی ناپسند ہے اور جلدبازی کتنے غلط اثرات مرتب کر سکتی ہے اور کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی معاملہ ارادہ کرنے سے پہلے تحقیق کرنا تصدیق کرنا ویریفیکیشن اور ریسرچ کرنا کیونکہ حدیث کہتی ہے نا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کیلئے کافی ہے کہ وہ گروہ آپس میں لڑتے ہیں مثلا سڑک کے اوپر کچھ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا لڑائی ہونے لگتی ہے تو عموماً کیا رویہ نظر آتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ ایک رویہ تو وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے لوگ گزر جاتے ہیں لڑ رہے ہیں تو لڑے مریں ہمیں کیا تو ہیل یہ جانے ان کا معاملہ جانے کوئی لوگ انوالڈ ہی نہیں ایک تو یہ رویہ ہوتا ہے اور یہاں وہ ہوتا ہے جو خاموش تماشائی بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں پھر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انجوائے کرتے ہیں محضوز ہوتے ہیں محلیہ بجاتے ہیں اور بہت باک کرتے ہیں اور منافقوں کی کیٹگری تو جلدی پر تیل ڈال کے بی جمالوں کا کردار ادا کر اس لڑائی کو مزید بڑھاتی ہے اللہ نے کہا یہ چاروں رویہ نہیں کرنے کیا کرنے ہے جب دو گروہ آپس میں لڑ جائیں ان کے درمیان سلح کرا دو سلح کرانا قرآن کا حکم ہے حدیث کی تاقید ہے اور سنت کا رویہ ہے قرآن نے فرمایا وصلح خیر سلح سب سے بہترین چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا واضح طور پر حدیث کی الفاظ موجود ہیں آپ نے فرما کہ کیا میں سلح کروا دینا کیونکہ یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے اور دو لوگوں میں لڑائی ڈلوانا یہ دین کو موند دینے والا کام ہے اور آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا یہ بالو کو موند دیتا ہے کوئی دو لوگوں میں لڑائی ڈلوانا دین کو برباد کرنے اور دین کو منع کی گئی ہے جھوٹ ام الخبائس اور سرگوشیاں کاننا کانوں میں باتے کرنا وہ جو قرآن میں تین دفعہ جس کی منائی کی گئی ہے سرگوشیاں کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے سلح کے لئے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان سلح کروا دو اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادت کرے تو زیادت کرنے والے سے لڑو یہاں تک حکم کی طرف پلٹ آئے حدیث کی الفاظ بھی آتے جب تم ظلم کو دیکھو تو تم کیا کرو تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی ہوئی تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام ہم ظالم مظلوم کی تو مدد کریں ہم ظالم کی مدد کیسے کریں آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک تو پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل امید ہے کہ تم پر رحم کی جائے اسلام میں مسلمانوں کی بہمی محبت اتفاق اتحاد بھائی چارہ بردر ہود اور بہمی محبت کا پیغام ہے قرآن کیا کہتے ہیں الدین نسیحہ دین تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کا نام مسلم کون ہے مسلم من سلم المسلم بلسان نہیں وہ یدی ہی مسلمان تو وہ جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لئے وہ ہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا یہ ہی مسلمان کو گالی دینا فس کے اور مسلمان سے لڑائی کرنا اور مسلمان سے جنگ کرنا جو ہے وہ کفر ہے اور وہ اتنی پیاری سی حدیث ہے نا آپ نے مسلمان کی بہمی محبت کے لئے فرمایا کہ مسلمان کا اور اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا گروہ یعنی مسلمان کا گروہ ہے اس کے ساتھ مسلمان ایک مومن کا تعلق بلکل ویسا ہے جیسے جسم کا سر کے ساتھ جسم کے کسی حصے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو سر اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن وہ کیا ہے وہ ایک دوسرے دیوار آپس میں متحد اور متفق ہو جائیں آپس میں ان کے دل محبت اور اتفاق سے جڑ جائیں گے وہ سیمنٹنگ سبسٹنس کی وجہ سے تو وہ کیا کریں گے وہ قافر کے خلاف قافروں کے خلاف اور باطل کے خلاف ایک سیسا پلائیوی اہنی دیوار بن جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی نمبر یارہ اللہ فرما رہے یا ایوخ اللہ زین آمن اے قرآن پڑھنے والو تم اللہ کہہ رہے تم مجھے میرے قرآن کو میرے رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم کو مانتے ہو ان کی مانتے ہو تو آؤ ان کو اور ان کی ماننے والو آؤ میں تمہارے اخلاق سوار دو خسن اخلاق کا درس ہے یہ دوسرے رکو میں سورہ خجرات اور اخلاق کو سوانے کا پیغام ہے خسن اخلاق کتنے اہم ہیں اور کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ وآلہ کی اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے فرما کہ تم قرآن نہیں پڑھا اور پھر انہیں تصدیق کی کہنا خلق القرآن کہ محمد صلی اللہ وآلہ کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ان کے اخلاق تو نمونہ قرآن تھے اور قرآن نے خود صاحب قرآن کے لئے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ وآلہ کے اخلاق کی کیا بات ہے میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اب اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے اور میرے اور آپ کے لئے نمونہ تمہارے لئے تمہارے نبی صلی اللہ وآلہ کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے یہ نمونہ ہے جو مجھے اور آپ کو سکھایا گیا حسن اخلاق کا جو یہاں پہ ان آیات قتلے گئے آئیشہ قیامت کے دن جب عمال کو تولا جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمال حسن اخلاق ہوں گے حدیث کی الفاظ ہیں کہ حسن اخلاق سے انسان وہ درجہ اس شخص کسا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات عبادت کرنے والا لگا روزے رکھنے والا اور مسلسل جہاد کرنے والا یہ عمل کسی ایک ہیومن بین کے لیے پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے کہ وہ یہ سارا عمل کر سکے ہم ہیومن پوسیبل نہیں ہے کہ یہ ہم عمل کر سکے لیکن وہ شخص جو اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ یہ سارے کا درجہ پا لیتا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا کیا آپ نے فرمایا کہ اسلام میں ایمان کے بعد بہترین توفہ جو ہے وہ اچھے اخلاق ہیں اس لئے آپ نے فرمایا مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے اور مجھے تم میں سے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں حدیث کے الفاظ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے اور تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھ ہے اس لئے آئینہ دیکھنے کی دعا میں بھی آپ کی فرماتے ہیں وہ جو سکھائی گئی اللہ جیسے میرا چہرہ خوبصورت بنائے ویسے میری اخلاق بھی خوبصورت بنا دے تو چہرے کے حسن کی فکر کرنے کی بجائے چہرے کی شکروں کی فکر کرنے وہ زبط لسان اپنی زبان کو کابو میں کرنا اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا یہ اخلاق کو سوانے کیونکہ بد اخلاقی کا آغاز اور بد اخلاقی کو ٹرگر کرنے والی زبان بد زبانی بد زبانی بد تمیزی بد کلامی یہ سب سے بڑی چیز ہے زبان کا فتنہ جو اخلاق کو برباد کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ سلم سے صحابی نے حضرت صفیان رضی اللہ نے پوچھا کہ میرے لئے سب سے خطرناک چیز کون سی ہے آپ نے اپنی زبان کو پکڑ اور فرمایا تمہاری زبان اس کی حفاظت کرو تمہارے لئے سب سے زیادہ خطرناک حضرت ابو صعید کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا جب تک ٹھیک رہے ہم بھی ٹھیک رہیں گے اور جب تو خراب ہو جائے گے حضرت معاذ بن جبر نے نبی سے سوال کیا کہ مجھے جنت میں جانے والے آمال بتائیں آپ نے طویل خطبہ اشارت فرمایا اور پھر طویل خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خلاصہ یعنی سمری نہ بتا دوں اور سمری میں آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو اس پر حضرت معاذ نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اب ہماری باتوں پر بھی پکڑ وہ حدیث کی الفاظ ہیں کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کا وہ جو دو ہوتوں کے درمیان ہے جو تانگ کے درمیان اپنی زبان اور اپنی شرم گا کی حفاظت کا ذمہ دیتا ہوں اسی لئے حضرت عمر کا وہ تقوی ہے کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کڑ کر کھینچا کرتے تھے اسی نے مجھے ساری مصیبتوں میں مبتلا کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اس روح زمین پر قید کی جاننے کے لائق سب سے زیادہ میری زبان اللہ اکبر حضرت عمر جیسے متقی کی زبان نے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے بڑے مفسر قرآن کی زبان قید کی جاننے کے لائق ہے میری اور آپ کی گوشت کا ٹکڑا دو دھاری تلوار کیا کھلی چھوڑے جانے کے لائق ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے قوت گویائی بات کرنے کی سپیچ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے نو ڈاؤٹ لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے چلتی چلتی لوگوں کو جلاتی ہے لوگوں کو کٹتی ہے لوگوں کو رولاتی ہے تڑپاتی ہے بہت سے لوگوں کو بے عزت اور زلیل کرتی ہے بہت سے لوگوں کی راتوں کی نیندیں برباد گوشت کا ٹکڑے آٹھ سے دس سند کا فلابی سا لوس پیس آف فلیش ہے اللہ نے اس کو جڑ سے گدی سے بان دی ہے صرف آگے والا کونہ اور کنارہ اور وہ بھی کتنا چھوڑے وہ بھی اس لگام کے ساتھ بان دی ہے تندوے کے ساتھ اگر دونوں کنارے کھلے ہوتے تو پتہ نہیں آفت کی پرکالی کرتی کیا صرف آگے لگام ڈال کے ہلکا سرہ اس کا کھل ہے دونوں طرف اس کے دانتوں کے جبڑوں کے وہ شکنجیں ہیں پھر گھونٹوں کی ڈبیہ کے ساتھ اس کو بند کی اللہ نے تو اس کو کابو میں کرنے کے بڑے انسان پر ہے کہ وہ آٹھ ہنج کے گوشت کے ٹکڑے کو کابو نہ کر سکے اللہ نے قرآن میں فرمایا مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد جو تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے اس کو پکڑنے کے لئے وہ قرامن کاتبین بڑے خوشیار نگران باش فرشتے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک انسان لا پرواہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہتے ہیں انسان لا پرواہی سے اللہ کو ناراض کرنے کی بات معمولی سمجھ کے کر دیتا جس کی وجہ سے وہ ستر میل تک جہنم کی گہرائی میں گرا دیا جاتا ہے یہ زبانوں کی تباہ کاریاں ہیں اللہ نے اس تباہ کاری سے بچنے کے لیے آگے احکامات دے دی کیا کرو اے قوم ایمان لانے والو قوم قرآن کا اقلاع ہے کہ کوئی قوم کوئی گروپ پیپل کسی دوسری قوم کا مزاک نہ اڑھائے بس قوموں کے مزاک اڑھائے جاتے ہیں کسی کے رنگ پر کسی کی چھوٹی آنکھوں پر کسی کے گھنگرے آلے بالوں پر پتہ نہیں کہ کوئی قوم کسی قوم کا مزاک نہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں وہ ان سے بہتر ہو اور کوئی عورتیں بھی کسی دوسری عورتوں کا مزاک نہ اڑھائیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر عورتوں کا نام خاص طور پر اس لیے لیا گیا خالی دماغ فارغ زین all the time in the world یہاں پہ امکان چونکہ فتنے کا زیادہ تو اس لیے خاص طور پہ اللہ نے عورتوں کو الگ سے منع کر دیا تم بھی مزاک اڑھانے کے کاموں میں مزاک نہ اڑھانے مزاک نہ اڑھانا مزاک اڑھانا جاتا ہے کتنی شکلوں میں اڑھایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کسی کا مزاک اڑھاؤ اگر میں دھیر سا بھی مال دیا جاؤں تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی کا مزاک اڑھاؤ وہ شخص جو دنیا میں مزاک اڑھاتا تو اس کی روح کا مزاک کیسے اڑھایا جائے گا اس کی روح کو لے کے جب فرشتے آسمان کی طرف جائیں دروازہ کھٹ کھٹایا جائے گا دروازہ کھولا جائے گا اور پھر وہ داخل ہی ہونے والی ہوگی تو پٹک کے زمین میں پھینک دیا جائے گا آٹھوں جنت کے دروازوں پہ اس کی روح کے ساتھ مزاک کرنے کے بات جائے جائے گا جیسے دنیا میں لوگوں کے ساتھ مزاک کرتا تھا پریکٹیکل جوک پرانک پیسے یا تیری روح کے ساتھ مزاک اڑایا جا رہے اور حدیث کے آواز تو بلکل ایسے الفاظ ذہن رشین کر لیجی آپ نے فرما ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کا مزاک اڑاتا ہے اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ کے حکم سے وہ اسی چیز میں مبتلا نہ ہو جائے اور لوگ اس پر ہنس نہ لیں کیسے ہستے لوگ کیسے تھٹھا اور کیسے مزاک اور تمسخور کسی کی چال ڈھال پر کسی کے کپڑوں پر کسی کے لباس پر کسی کی میمان نوازی پر کسی کے بولنے کے لبو لہجے پر انگریزی کے بولنے کے لبو لہجے پر تو ایسے مزاک اڑاتے جیسے پتہ نہیں مادری زبان ہے غلام ابن غلام قوم کسی انگریزی صحیح نہیں بول نہیں آتی تو اس کا مزاک اڑاتے اس کا ٹھٹھا اڑاتے اس کی نکلیں اڑاتے اور میں مزاک کے حوالے سے یہ ذہن نشین کرانا چاہوں گی کہ بدترین مزاک کسی کے جسمانی حالت اور قفیت کا مزاک ہے یہ اس شخص کا نہیں نعوذب اللہ یہ خالق کا مزاک ہے اور اس سے بدتر مزاک کسی کے چیرے کا مزاک ہے المصور جو کہتا چیرے کی تصویر بنائی تھی اور مزاک اڑانے والے لوگ یہ کہ کوئی احساس برتری یا سپیریورٹی کامپلیکس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں میں ان کا مزاک اڑا کے دل لگی کروں گا اور تھوڑی دیر اپنا دل بہلال لوں اور یہ وہ احساس کمتری یا انفیریورٹی کامپلیکس کا شکار ہوتے ہیں خود آگے نکل نہیں سکتے آگے دوڑ بے جانے والوں کی ٹانک پکڑا ان کو گرایا خود آگے نکلنے کی کوشش کی زندگی کی دوڑ میں اوپر نکلنے والوں کا بھی مزاک اڑھا کے ان کو حقیر بنا کے خود آگے نکلنے کی کوشش کی تو یہ وہ مزاک ہے جو ہمارے معاشر میں بہت ہی زیادہ رائج ہے لیکن بہرحال اس پر بات کرتے میں یہ بھی ضرور نشاندہ ہی کر دوں کہ شاید کئی دفعہ جب مزاک اڑھانے سے منع کیا جاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ دین شاید یہ مطالبہ کرتے کہ بس ہر وقت ہی ہم بہت ہی سنجیدہ سے رہیں اور پتہ نہیں شاید ہسنے ہسانے اور مزاک کا کوئی کانسیپٹ یا مزاہ یا ہیومر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایسے نہیں ہسنا لوگوں کے ساتھ مل کر ہسنا ہے ایسے نہیں ہسنا کہ لوگوں کو رولائیں سب کو ہسان ہے اور ان کی رضائی والدہ آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اونٹ دو اونٹ مانگا آپ نے اممہ جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا انہوں نے کہ مجھے تو اونٹ چاہیے مجھے اونٹ دو آپ نے بھی ذرا مزاک کر کے آپ نے کہ اممہ جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا کچھ خفص ہی ہوکے گئے تو پکڑ گئے تھے امممہ جان مجھے بتائیں اونٹ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا پھر ایک بڑیہ آئی اور اس نے کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے کہ کوئی بڑیہ جنت میں داخل نہیں ہوگی وہ بیچاری پریشان ہو کہ پلٹی آپ نے کہ اس کو روک اور بتاؤ کہ ساری جوان کماری باکرہ بنا جنت میں داخل کی جائیں گی کوئی غلط بیانی بھی نہیں تھی کسی کا مزاق نہیں اڑایا جارہ کسی کی دل آزاری نہیں کی جاری حضرت علی رضی اللہ ان کے ساتھ آپ کسی کے گھر تشریف لے گئے اور میز بانوں نے تازہ وہ خجور سامنے رکھتی آپ کو بہت پسند تھی خجور عربوں کی ویسے بھی بڑی مرغوب خوراک ہے تو آپ خجور کھاتے جارہے تھے اور گھٹلیاں نا حضرت علی رضی اللہ ان کے سامنے رکھتے جارہے تھے ان کے سامنے گھٹلیوں کا جب دھیر لگ گیا خجور ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ نے مزاق کے طور پر حضرت لے تو ایک مزاق کا کونسپ ہے لیکن کسی کو دکھانے اور رولانے کے لئے نہیں دوسرا لا ولا تلمزو انفسکم اس میں تین تصورات ہیں ایک تو یہ کہ تانے تشنے نہ دیا کرو دوسرا یہ کہ شکوے شکایت نہ کیا کرو اور تیسرا یہ کہ دوسرے لوگوں کے عیب نہ نکال تانے تشنے دینا بہت عام ہے آپ نے فرمایا کہ آج میں نے جہنم کا ایک بہت حیبت ناک نظارہ دیکھ اور آج میں نے عورتیں جہنم میں قسرت سے دیکھیں پوچھا گیا تھا کیوں آپ نے فرمایا دو کام کرتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ لان تان بہت کرتی اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے شہروں کی نشکری کرتی ہیں تو یہ لان تان کرنا یہ خواتین جو بس اوقات اولادوں کو مائے کہہ رہی ہوتی ہیں بیٹیوں کو کہہ رہی ہیں بڑی نقمی ہیں یہ تو ہے ہی پھوڑ یہ تو ہی سوست بڑی کوئی جائل ہے یہ بچے انہوں نے نہیں صدر نا انہیں نہیں ٹھیک ہو نا یہ تان نیگٹیوٹی ہے نیگٹیو پوٹنسی اشن اور پھر جیسے کبھی ملازماؤں کو کہا جاتے ہارٹ ٹوٹے میں آنکھیں بندی ہیں نظر نہیں آتا مطلب یہ اتنے تلخ اور اتنے تیڑے اور اتنے چھپنے والے جو جملے ہیں یہ تان تشن کینچی ہے بہت دفعہ لوگ شکوہ شکایت اس لیے کرتے ہیں کہ مگلے کو شکوہ کریں گے اور اس کا رویہ بہتر ہو جائے گا لیکن یہ محبتوں کو کار دیتا ہے لوگ کو وائیڈ کرنے لگ پڑتے ہیں شخص جو بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں بھئی میں نے تو اس کے متھے نہیں لگنا وہ تو شکوہ شکوہ کا ایک پندارہ واکس ہے اس کے پاس اور کتنے شکوے ہیں آج ہمارے معاشرے میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک دفعہ کال کرے دوسری دفعہ کال کرے اور آپ اس کی تیسری کال اٹھائیں تو کال اٹھاتے ساری فرصت مل گئی آپ کو یاد آگئی آپ کو ہماری مطلب آپ تو توجہ نہیں کرتی آپ کو تو فکر مطلب اتنے شکوے اور آج کل یہ وہ جو سین اور ان سین کے میں ٹک تو لگ گیا تھا دیکھ تو لیا تھا پھر بھی نہیں بتاتے جان کے اگنور کرتی ہیں جان کے ہمیں کیرلس ایٹیچیوڈ دکھاتی ہیں مطلب یہ شکوے کوئی گھر کسی کے ملنے آئے اور تاخیر سے ملنے آئے ہم بھی تو نہیں گئے وہ آگیا دروازہ کھلتے سار آپ کہاں سے رستہ بھول گئے یہ عید کا چاند کہاں سے آگیا یہ بڑے آدمی ہم غریب وں کہ آہ تو گئی شکوہ کیا کرنا ہے وہ پتہ نہیں آنے والی بیچاری ہیں وہ بھائی آپ کا کوئی رشتہ دار کتنی مشکل سے کتنی کھپتا ایک ایک لائٹ پوائنٹ کے اوپر پانچ پانچ دفعہ کھڑا ہوکے گرمی گھبار آلودگی سب برداشت کر کے دروازے پہ پہنچے آگے شکوہ کا پنڈارہ بوکس کھل جاتے اور ملاقات ساری شکوہ اور شکایت ہمیں گزر جاتی تو شکوے نہ دیا کرو تیسرا کام عیب جوئی نہ کیا کرو ایک دوسرے کے عیب اول تو ان کی کرید میں نہ رہو ان کی ٹو میں نہ رہو ان کے تجسس میں نہ رہو اور شریف ونفس لوگوں کی طرح کسی کے عیب کو پتا چلتا تو اس کی عیب پردہ ڈال دو اس کوڑے کے ڈھیر کو اندر تو یا کتہ مو ڈالتا یا مکھی اس کے اوپر بیٹھتی ہے لوگوں کے عیب کے در پہ نہ ہو جاؤ ویسے بھی حدیث کہتی اگر چاہتے کہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے تو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو اور حدیث کے الفاظ بہت سخت ہیں آپ صلح نے فرمایا کہ جو کسی کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا یعنی پیچھے پھلگ جاتا اللہ پھر اس کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا یعنی تک اس کو اپنے گھر میں بھی زلیل کر دیت وہ جو الفاظ نہ رہے دیکھتے اوروں کی عیبوں پر اپنے عیبوں پہ جب نظر جہاں میں کوئی برا نہ رہا لوگوں کے عیب چننے اور ان کی تشہیر کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں دیکھو اور اپنے اصلاح اور اپنے عیبوں کی فکر کرو ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو حدیث کے الفاظ ہے کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ اس کو اس نام سے پکارا جائے جو اس کو اچھا لگتا ہے بس سوقات نک نیمز بھی ہوتے پیٹ نیمز بھی ہوتے محبت سے رکھتے لیکن پھر بڑا ہو کہ شاید اس شخص کو اچھے نہیں لگتے تو پھر اس کو اس پیٹ نیمز سے بھی نہیں پکارا جائے خاتون چار بچوں کی ماں ہو جاتی اس ننی چھوٹی گڑیا اس کو نہیں اچھا لگتا وہ ننی کہہ رہے نہیں نہیں کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے گ اب بخاری کی حدیث آتی ہے انہوں نے حضرت بلان ان کو فرمایا تھا اے کالی ماں کے بیٹے آپ نے فرمایا اب زر تیرے اندر بھی جہلیت کے اثرات باقی ہیں تو برے ناموں سے نہ پکار یہ یہ کیا ہے ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا ہے بہت بری بات ہے جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہ ظالم ہیں ایمان لانے والوں بہت سے گمان نہ کیا کرو گمان کس کو کہتے بغیر تحقیق اور تصدیق کے جو رائے انسان خود سے خود قائم کر لیتا اس سے گمان کہتے ہیں گمان سوے زن برا گمان بھی ہوتا بد گمان بھی رشتوں ناتوں محبتوں کو برباد کرنے والی اور قطع رحمی تک پہنچانے والے عمل حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے دلوں کو صاف رکھنے کے حوالے سے جنتیوں کا دل تو پرندوں کی طرح صاف ہوگا تو اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے بد گمان نہیں کرنی ہاش گندے میلے سیلے جذبات ایک دوسرے کے لیے نہیں رکھنے وہ واقعہ بہت خوبصورت ہے کہ نبی مسجد نبوی میں تھے اور دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہ اب جو شخص دروازے سے داخل خوشکبری دی پھر حضرت عبداللہ آئے اور وضو کے آزاد سے پانی کے کترے ٹپک رہے دے تیسرے دن وہ جسے کہتے ہیں ہیٹرک ہو گئی اوپر نیچے تین دن ایک معاملہ صحابہ سبھی کو بہت رش آیا لیکن ایک صحابی تو کہتے ہیں کہ میری تو رش کی ہاتھی میں نے کیا میں حضرت عبداللہ کہ میں پیچھے ہی چل پڑا اور میں نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں کہ یہ کیا کرتے ہیں میں کہ آپ آپ کے دن رات اخلاق معاملات کیا ہے آپ کی روٹین ہے کہ آپ کی لیتی بڑی خوش کبری ہیں تین دن اوپر نیچے آپ کو مل رہی ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کا کون سا عمل ہے تو آپ آجزی کی حد دیکھیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آئے اور انہیں کچھ بھی نہیں کہ پھر جب یہ صحابی رخصت دے دروازے تو پہنچے تو انہیں کہ میرے بھائی ادھر آؤ دیکھو میں ایک عمل ہے جو میں بڑی مداومت کے ساتھ ہمیشکی اور پرسسسٹنس کے ساتھ کرتا ہوں کہ روز رات کو اپنے بغض یہ کینہ یہ خصد یہ تکبر یہ حرص خوص تمہ لالج اور حرام چیزوں کی جو خواہشات ہیں ان کے دلوں سے اپنا محاسبہ کر کے استخفار کر کے آسوہ سے ندامت سے اس دن کے دھبوں کو دھو کے سویا کریں کیونکہ حدیث کہتی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس آنے والا کل اس کے گزرے وے کل سے بہتر ہے پھر اللہ نے فرمایا والا تجسس نہ کیا کرو زیادہ کرید زیادہ ٹو کسی کے حالات کے اندر جا جا کے انکوائری کرنا سی آئی ڈی کرنا انشوارٹ اللہ کیا کہہ رہا ہے زیادہ جسوسیہ نہ کرتے پھر آ کرو زیادہ سی آئی ڈی نے فرمایا تھا اگر نگاہ داخل ہو گئی یعنی تانک جھانک بھی کیا ہے جاسوسی ہے نا آپ نے فرمایا کہ اگر نگاہ داخل ہو گئی تو اپنے داخل ہونے کیلئے اجازت لینے کی کیا ضرورت اور اگر کوئی تانک جھانک کر رہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ جاسوسی کرنے والے کی آنک کو پتھر مار کے پھوڑ دے تو اس پر کوئی معاقصہ نہیں کوئی گناہ نہیں تو جاسوسی چاہے کسی کو تانک جھانک سے کی جارہی ہے یا سننے کی کوشش کان لگا کے سن رہے ہیں یہ تو گھروں میں بہت ہی عام ہے ماں اب بھی بچ جائے گی پھر اس کے بعد ادوے راؤنڈ شہر اور بیوی کے معاملات میں وہ ساس بھائی سن رہی ہے پھر گھر میں کتنا تجسس کچھ روئی روئی سی لگ رہی تھی پتہ نہیں کچھ چپ چپ ہیں کچھ لڑے لڑے تو وہ جانے وہ خود ہی چگی ہے کہ نہیں چابیاں پتہ نہیں ابھی تک ساس کے پاس بہو کے پاس بھائی 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 اپنے داباندوں کو سنبھال اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کو سنبھال رو میں ساروں کی زندگی کی ٹو کریت تجسس لوگوں کے خط پڑے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کے خط پہ نگا ڈالتا ہے اس نے گویا آنکھ میں جھاگا آج خط تو ہی نہیں ہے لیکن میسیجز ہیں وہ ویٹس ایپ کے میسیجز ہیں وہ ایمیل ہیں کسی کی پریوسی کے اندر تجسس اور کریت کوئی تصور نہیں ہے یہ قرآن کا لا ہے ڈونٹ ہے جیسے شراب جوے قتل اور بد پرستی کا لائے اور پھر فائنل ایک وَلَا يَقْتَبْعُدُكُمْ بَادًا تم میں سے باز کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ غیبت سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا جودگی میں تمہیں ایسے ہائی لائٹ کرے ہو کہ اگر اس سے پتا چلے تو بہت ہرٹ ہوگا بہت اپسٹ ہوگا ریلی وہ میرے بارے میں ایسے بات کر رہی تھے تو دس اس غیبت آپ صلی اللہ علیہ سے صحابہ ہے جھوٹ اور تومت اور بوتان اور غیبت کیا بڑا کمبینیشن بن گیا آپ صلی اللہ علیہ کی محفیل میں ایک دفعہ بو تھی آپ نے پتہ ہے یہ غیبت کرنے والوں کی بو ہے اور وہ حدیث تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے فرما غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت کتنی آسانی اور کتنی سہولت کے ساتھ خاندان کے اندر غیبت یں چل رہی ہوتی بیٹی بہن بھائیوں کے اندر غیبت بیٹی بہن بہن بھائیوں کسی ماں کے لئے ایکسیپٹیبل ہوگا کہ وہ ماں یہ سوچے کہ اس کی بیٹی کو پتہ ہے کہ وہ زنا کرتی ہے یا ماں بیٹی ایک باپ کو یا ماں کو پتہ ہو کہ اس کی بیٹی خدا نہ خاصتہ زنا تک پہنچ گئی ہے تو کیا حال ہوتا ہے لیکن وہ بیٹی اپنے ماں باپ کے سامنے بڑے عرام سے غیبتیں کرتی ہے غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے آپ کے پاس دو خواتین کا واقعہ ہے کہ دو خواتین وہ روزے کی حالت میں تھی انہوں نے کچھ لوگوں کی غیبت رشتدار کی غیبتیں کی اور گھر میں گئیں تو پیٹ میں درد آیا مرنے کے قریب تھی معاملہ آپ نے کہا میرے پاس لاؤ اپنے برطن مگوائی کہہ کہہ کی تو کچھا گوشت کون پیپ تھا آپ نے فرمایا یہ وہ گوشت ہے جو تم نے بھائیوں کا کھا تھا جب تم نے غیبت کی تھی اب آئندہ اسے باز رہنا اتنا نا پسند دیتا ہے اور ہم نے زنا کے حوالے سے دیکھا تھا حضرت ماز بن مالک جنہوں نے توبہ کی تھی اور پھر ان کو رجم بھی کیا گیا تھا تو مسافروں کو آئیں اور مرے گدے کا گوشت کھائیں تو انہیں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں کیا بات کہہ رہے ہیں ایک تو گدہ ہے ویسے اس کا گوشت مکروہ پر سے مردار ہے آپ نے فرما کہ جو تم پیچھے غیبت رہے تھے ایک فوج شدہ شخص کی یہ اس سے بہتر تقلیفے سے لوگوں کی بے عبر کرتے تھے اور ان کی عزت کے خلاف بات کرتے تھے پھر آپ نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ناخون سرخ تامبے کے تھے اور وہ سے اپنے سینے اور چیرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے پوچھا گیا یہ کون ہیں یہ غیبت مومن بھائی کے سامنے اس کی مومن بھائی کی عبرو زنی کی جا رہی ہو اور اس کی عزت اور عبرو کی حفاظت کرے یعنی لوگ اس کا مزاک اڑھا رہے ہیں اس کی تنقید اس کے خلاف غیبت ہیں اور وہ کہے نہیں تم جو کہہ رہے وہ غلط ہے وہ ایسا نہیں ہے تو تو اللہ اس کے چہرے کی حفاظت جہنم کی آگ سے کرتا ہے تو بس غیبت کے حوالے سے ایک اور قسم کی غیبت جسے چگلی کہا جاتا ہے چگلی اس غیبت کو کہتے ہیں جو دو لوگوں کو لڑانے کی نیت سے کی جاتی ہے دو افراد کو لڑائی اور جھگڑے کی نیت سے جو غیبت کی جاتی ہے اس کو چگلی کہتے ہیں یہ تو اتنا بڑا کمپاؤنڈ گناہ ہے حدیث میں آتا ہے لا یاد قل الجنت قطات چگلی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا بخاری کی حدیث میں آتا ہے قبر کے پاس سے گزرے آپ نے عذاب قبر کی دفعہ بہتان ہوتا ہے اور پھر لڑانے وہ لڑانا جس میں کیا ہے اپنی دین کو موڑنا وہ جھوٹ جو عمل خبائص ہے اور پھر وہ بہتان جس کے ساتھ سو سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے اور وہ غیبت جس کی ہم ایک ایک زبان سے نکلنے والی چگنی اتنے چار بڑے کبیرہ گناہوں کا کامپننٹ ہے اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق اتاب فرما اللہ اس گوشت کا ٹکڑا اللہ اس کو قابو میں رکھنا ہم سب کیلئے آسان بنا اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ نہ کرے کیا تم خود اسے گھن کھاتے اللہ سے ڈرو اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی اور تمہاری قومیں اور برادری بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت ہی نہیں ہوا مگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے عمال کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا اللہ بڑا در گزر کرنے والا رحیم ہے حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے پھر کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ ہی لوگ سچے ہیں اللہ ان میں بنا دے ان مدیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لی ہے ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ رکھو بلکہ اللہ نے تم پر احسان رکھا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو اللہ زمین اور آسمان کی خر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو چگلیاں غیبتیں مزاک تانے تشنے شکوے شکایتیں جو کچھ تم کرتے ہو کھل کھلا کرتے ہو چھپ کے کرتے ہو سب اللہ کی نگاہ میں اللہ سبحان تعالی تیرے کرم تیری توفیق سے ہم سب نے سورہ حجرات پڑی اللہ تیری رحمت کے طلب گار ہیں اللہ رحمت کا ارجو فلا تکلنی الى نفسی من طرف تعین واسلح لی شقن کلہ لا الہ الا انتا اللہ انی اعوذ بکا من کروت الاخلاق والاعمال والاحوائ والادواء اللہ توخر قلب من النفا کی اللہ سبحان تعالی اللہ اس گوشت کے ٹکڑے کی ہمیں حفاظت کی توفیق اطاف فرماؤ اللہ جنت میں جانے کے لیے جہنم کی آنگ سے بچنے کے لیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانت ہے اس کے پیمانے پر پورا اترنے کے لیے زبان کے ٹکڑے کی حفاظت ہم سب کے لیے آسان بنا اللہ سبحان تعالی زبط لسان آسان بنا دے وہ زبان جس سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ وہ چغلیا کرنے والی زبان نہ بن جائے وہ جس سے ہم صبح و شام کے اذکار اور ذکر اور تسبیحات جس پر جاری کرتے ہیں اللہ وہ مزاک اڑانے کسی کو دکھانے کسی کو رولانے کسی کو بے عزت کرنے والی زبان نہ بن جائے اللہ سبحان تعالی ہمیں اخلاق کا خسن اطاف فرم ہمارے معاملات اور عبادات میں خسن اطاف فرم اللہ ہمیں محسن بنا دے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آجائیں ربنا مکی صورت تین رکوات 45 آیات ترتیب کے اعتبار سے 50 نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اس کا نام اس حوالے سے بلکل شروع میں جو حروف مقتعات ہیں اس کے حوالے سے اس کا نام اور اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو صورتوں کا چھتا گروپ سکت گروپ جو ہے وہ صورتوں کا شروع ہو رہے پچھلی صورہ خجرات کے ساتھ پانچوہ گروپ مکمل ہوا جس میں تین مدنی صورتیں تھی اب یہاں سے چھتا گروپ ہے اس میں کل سیونٹین صورتیں ہیں سات اس میں مکی ہیں اور پھر دس مدنی صورتیں ہیں مدنی صورتیں جو ہیں وہ صورت تحریم پہ جا کر مکمل ہوں گی اور پھر وہاں سے آخری گروپ جو ہے اس کا آغاز ہوگا صورت قواب کا بنیادی مضمون یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے اور اس کا بنیادی مضمون جو ہے وہ زندگی بعد موت کا عقیدہ راسخ کرنا فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا یہ اس کا بنیادی مضمون ہے نبی صلی اللہ علیہ سنیم کی سنت سے ثابت ہے کہ ایک تو آپ جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھتے تھے اور آپ عید کے خطبے میں بھی سورہ قوف کو پڑھتے تھے گویا اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو قسرت سے یاد کرو تو یہ وہ انداز ہے اور سورہ قوف کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ایک دور کی ایک صحابیہ حضرت امہ حشام رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں وہ مسجد نبوی کی گویا سنتی تھی اور ہر دفعہ سن سن کے مجھے اس کا حفظ ملا گویا ایک تو جمعے کے خطبے کی اہمیت پتا چل رہی ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا اور اس کی کتنی فضیلت ہے اور یہ کہ اس کے سننے کے ساتھ ایک خاتون کتنی بہترین ایک صورت کے حفظ سے فیضیاب ہو گئی جمعے کے خطبے کے حوالے سے میں بہت زیادہ درخواست کروں گی ان خواتین سے بھی اور باقی بھی سب سے کہ میرے پاس بہت دفعہ لوگ آتی ہیں بچیوں کی کلاسز بھی ہیں خواتین کے لئے ہفتہ وار کلاسز ہیں ہمیں ہمارے بیٹوں کے لئے مردوں کو فرض کر کے اس کو حکم خدا وندی اور سنت موقع قرار دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آٹومیٹک بندوست کر دیا کہ سارے گھروں کے قوام مرد جو ہیں وہ سارے جمعے کے دن جائیں گے مسجدوں میں اماموں کے خطبے سنیں گے اپنے ایمان کی بیٹری تازہ کر کے آئیں گے بہت سے دین کے احکامات کی تجدید اور یاد دہانی لے کر آئیں گے پھر اپنے اپنے گھروں میں آکے وہ سارا کچھ پیان کریں اللہ نے تو مردوں کے لئے ایک ہفتہ وار کلاس کا اتمام کر دی ہے تو اپنے بچوں کو جو ہفتہ وار کلاس کا آپ ڈھونٹی پھرتی ہیں ان کو جمعے کے خطبے میں بھیجنے کی تاقید اور اتمام کریں ہمارے یہاں تو طریقہ کار یہ نا کہ آخری منٹ پہ بھاگ سکڑیں لگاتے بچے جاتے اور صرف دو فرز پڑھ کے آ جاتے ہیں اس سے تو آدھے جمعے کی فرضیت ادا ہوتی ہے تمہیں تاثیر بھی ڈالے اور ہماری مدد اور انمائی بھی کرے کہ جو اردو کا خطبہ ہے وہ ضرور سنیں آپ کو ہفتہ وار کلاس کی ضرورت نہیں رہے گی اس کے بعد انشاءاللہ اور پھر خیر بہرحال یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا کتنا افضل ہے ایک طریقہ ہے اور اچھی محول اور اچھی صوبت اور ہمسائیگی کا اثر بھی پتا چل رہے ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہمسائیگی اتنی خوبصورت تھی تو کتنا فیض ملا تو ہم سب ایک تو اپنا اور اولادوں کی صوبتوں اور انوائرمنٹس اور محول کا بھی جائزہ لیں کہ ہماری انوائرمنٹس اور ہمارے صوبتیں اور ہماری محول اور دوستیاں کیسے ہیں ہمارے اوپر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے خیر یہ بھی میں آپ سے بات بتاتی چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ صوبت اور محول میں سارے اچھا قبول کرنی اس پہ اپنے رویے پہ بھی بہت دار مدار ہے یہی صوبت جو ہے وہ ابو لہب کے بھی تو ملی تھی ابو لہب اور امی جمیل کو بھی کی ہمسائیگی کی صوبت ملی تھی وہ کہتے چراغ تلے اندھیرہ اپنا رویہ اور اپنا بہیویور اور اٹیچوڈ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن بہرحال صوبت اور انوائرمنٹ اور اچھی دوستیاں اور اچھا محول بھی ایمان کی اصلاح تذکیر اور ثابت قدمی کے لئے بہت معاون ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قوف قسم قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں کو تاجب اس بات پر ہوا کہ ایک متنبع کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا اکل سے بہید ہے حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب میں ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے انسان کو جب دبا دیا جاتا ہے مرنے کے بعد تو اس کے جسم کے سارے آزاد جو ہیں وہ ہشرات الارز کھاتے ہیں کے پورے حصوں میں سے جو سب سے سخت اور وہ ایک جسم کا حصہ جو کبھی ڈیزول نہیں ہوتا اور وہ رہتا ہے وہ ریڈ کی ہڈی کا آخری مورہ جسے ہم کہتے ہیں میڈیکل زبان میں یا تیل بون یا دم کی ہڈی کہا جاتا ہے وہ نہ گھلتی ہے اور نہ ختم ہوتی اور وہ مٹی کی طرح مٹی میں رلتی ملتی نہیں اور حدیث بتاتی ہے کہ جب قیامت کے دن سور پھونکے جاننے کے بعد لوگوں کو زندگی بعد موت کے زندہ کیا جائے گا تو وہیں سے اس کا نکتہ آغاز ہوگا جہاں پر اس کی دم کی ہڈی موجود ہوگی اور اچھا رخت پیدا کر دیا جن پھلوں سے لدے ہوئے خوش تیہ بتیہ لگتے ہیں یہ انتظام ہے بندوں کو رز دینے کا اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے مرے وے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم مصحاب الرس سمود آہد فیرون لود کے بھائی اکہ والے طبع کی قوم کے لوگ سب جھٹلا چکے ہر ایک نے رسولوں کا انکار کی اور آخر کار میری وعید ان پچیس پا ہو گئی کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم آجز تھے مگر نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ علم کے علاوہ دو قاطب اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہر چیز سبت کر رہے ہیں آیت نمبر ایٹین ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عطید کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کی لئے ایک حضر باش نگران موجود نہ وہ تو بولتا رہا وہ تو کام کرتا رہا کرام من قاطبین لکھتے رہے روز کا صفائے خستی پلٹتے رہے ایک دن پھر ملک الموت آ جائے گا کرام من قاطبین نام آمال بند کر دیں گے اب ڈیوٹی چینج ہو جائے گی نام آمال بند ہے اب وہ شخص ملک الموت کے خوالے ہے کیا ہے وَجَات سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَق پھر دیکھو موت کی جان قنی حق لے کر پہنچ گئی یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اس موت سے کہاں بھاگنا ہے اس موت سے کہاں فرار ہے اللہ نے قرآن میں حقیقت میں بتا دیا کل نفس زائقت الموت ہر موت کو ہر زیروں کو جو زندہ کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو موت کا وہ قڑوا قسیلہ گھونٹ چاہنے نہ چاہنے کے باوجود اس کو وہ گھونٹ پینا ضرور ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا تو اللہ کے بھیجے ملک الموت اور اس کے ساتھ کے فرشتے اس کو فوت فرما بردار ہے نا یا فلون اما ی امرون وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا چاہتے ہیں انسان جو اتنا اکڑتے ہیں اور اتنا گھومند اور تکبر کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس کی زندگی ہے کیا میری اور آپ کی زندگی ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار ہے کوئی اس ملک الموت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بچا نہیں کوئی بڑے سے بڑا حاکم کوئی مالک کوئی بڑے سے بڑا مالدار کوئی انڈسٹریلس کوئی بزنس مین کوئی وڈیرہ کوئی جاگیردار اس کو لوٹا نہیں سکا اس کو ہرا نہیں سکا کوئی بڑے سے بڑا پہلوان اس کو پچھاڑ نہیں سکا کوئی بڑے سے بڑا عالم کوئی بڑے سے بڑا نبی کوئی بڑے سے بڑا عبادت گار اس کو واپس بھگا نہیں سکا یہ جب آتا ہے تو لے کر ہی جاتا ہے اس وقت جو مرضی کر لیں جب وہ لینے آ جاتا ہے تو لیے بغیر جاتا نہیں کتنا کتنا آپ نے دیکھا ہوگا اولادیں اس وقت تڑپتی ہیں سسکتی ہیں بیٹیاں اس وقت لپٹ لپٹ کے رو رہی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب میری ماں کو پچھا لیں میرے باپ کو پچھا لیں وہ بیٹا اپنی ساری پونجی لگا کے دے دیتا ہے آپ میرے سے نوٹوں کی بوریاں کھل جاتی ہیں ڈالروں کے تھیلے کھل جاتے ہیں بہترین لائف سیونگ ڈرگز آ جاتی ہیں وینٹلیٹرز آ جاتے بہترین طبعہ بہترین کنسلٹنٹس آ جاتے بہترین لائف سیونگ ٹکنالوجی آ جاتی ہے لیکن جس کو لینے کے لیے آتا اس کو لے کے ہی جاتا ہے کیسے اولادیں دم پڑھنا پڑھانا منتیں دعائیں خاجت روائیاں وہ ماں تڑپتی رہ جاتی ہے نوجوان بیٹے کو خاج سے نکال کے لے جاتا ہے اس کو لینے آئے اور یہ بھی میں بتا دوں جس کو لینے کیلئے آتا ہے اسی کو لے کے جاتے آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ایک ایک 95 سالہ فالج زدہ بوڑا دادا موت کا منتظر موتاجی کی زندگی گزارنے والا وہ 95 سال والا بوڑا دادا وہی کا وہی فالج زدہ رہ جاتا ہے اٹھارہ سالہ نوجوان پوتے کے جانے کا وقت تھا اس کو لے کے چلا جاتا ہے یہ موت ہے اور یہ ملک الموت ہے کل نفس انسائق تلموت چکھنا ہے مجھے اور آپ کو بھی چکھنا ہے بہت سے عزیزوں کو رخصت کر چکے ہیں بہت سے پیاروں کو بھیج چکے ہیں سفر پر روانہ کر چکے ہیں مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے ہم بھلا دیتے ہم فراموش کر دیتے یہ کڑوا کسیلا گھونٹ ہمیں لگتا ہے کہ بہت تاخیر اللہ نے کل ہی ہمیں قرآن میں کہ دیا تمہیں کیا پتہ وہ قریب آ لگی ہو اور جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے وہ میری اور آپ کی موت کا وقت جب آ جانا ہے ملک الموت نے روح کو لے جانا ہے تو کیا کیفیت ہوگی ہمارا یہ گھر ہمارا یہ گھر یہ محل جو میں نے اور آپ نے کتنی محنتوں سے بنایا تھا کتنی محنتوں سے ہم نے وہ جو گھر بنایا وہ سجایا وہ دکھایا جس کے چکر میں ہم پڑے رہے ساری زندگیاں گزار دی اسی گھر کے سقن میں اسی گھر کے لاؤنج میں ایک بستر کے اوپر میت پڑی ہوگی کیسے محبتوں سے اس کے کیوریوز اس کے کرسٹلز اس کی کرکریز اس کی کٹلریز جمع کر کر سینوں سے لگا لگا کے رکھتے تھے میں اور آپ میری اور آپ کی میت میری میت میرے گھر کے اس لاؤنج میں کون میرا سامان لے کے کٹلری اور کرکری کا مالک ہے یہ زمین کا ٹکڑا یہ گھر جس کو میں سمجھتی ہوں کہ میرا ہے کیونکہ ایک حکیر سے کاغذ کے ٹکڑے پر اس پہ میرا نام لکھا ہے یہ گھر میرا نہیں ہے اسی گھر میں ملک الموت کے آ جانے اور میری روح کے لے جانے کے بعد میں اپنے لاؤنج میں بے کم اکاز نہ ہاتھ ہلے گا نہ نگاہ ہلے گی نہ زبان ہلے گا معزن کے ازان کا جواب نہیں دے پاؤں گی اٹھ کے وضو کر کے نماز ادا نہیں کر پاؤں گی کیا کیفیت ہوگی کیا حال ہوگا میرے وہ سارے ڈیزائنر وہ ایک سے کلف لگا جوڑا میری علماری میں لٹکا رہ جائے گا اس دن آخری دنیا کی زندگی کے آخری دن میں کیا پہنوں گی رب کا وضا کرتا کفن وہ سیدھا سادھا سفید ان سلا کفن میری بیٹیاں میری بہوے میری پوتیاں نواسیاں میری بہنیں بھانجیاں مجھے خسلا کے میرے بدن پہ وہ کافور ڈال کے مجھے وہ کفن پہنا دیں گی اور چاروں نہ چار اس دن مجھے وہ ہی کفن پہنا ہے وہ ایک سے ایک من پسند لباس لٹکا رہ جائے گا اور میں رب کا وضا کی آوہ کفن پہن کے اپنے گھر سے رخصت ہو جاؤں گی وہ ہمارے بیڈز وہ ہمارے فور پوسترز وہ ہماری لیننز وہ ہمارے بیڈ سپریڈز کیا نصیب ہوتا ہے اس دن کیا نصیب ہوگا اس دن مجھے جایا کریں مسجد میں دیکھا کریں وہ مسجد میں ایک لکڑی کا کھاٹ جو میں اور آپ کبھی دیکھتے بھی نہیں یہ سب بستر یہ سب لیننز یہ سب اپھول سٹریز یہ سب دھرے کا تھرہ رہ جائے گا نصیب تو ایک کھاٹ ہوگا اس دن ہماری وہ جیولری ہمارے وہ ڈائیمنڈ ہمارے وہ سولیٹیر ہمارے وہ زیورات ہماری درازوں میں پڑے رہ جائیں گے کبھی پہن کے بھی کوئی گیا کبھی لے کے بھی کوئی گیا کبھی کفر میں کسی کو سجا کے بھی کسی نے بھیجا آپ نے اور قرآن نے اسی لئے فرمایا خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب چھان لبوں پہ آجائے اس وقت ہمارے وہ زہیریں ہمارے وہ جوارات وہ سب بارسوں کے ہوں ہم خالی ہاتھ چائیں گے ہماری ایک سے گاڑیاں گیراج میں کھڑی ہوں گی وہ لیٹسٹ موڈل کی چمکتی ہوئی سیدھی کر کے کھڑی ہوں گی لیکن نصیب کیا ہونا ہے اس آخری دن جب میں نے اپنے گھر سے جانا ایک ایمبولنس ایک ایمبولنس جس پر مجھے سوار کریں گے تو میں واپس اپنے گھر نہیں آؤں گی یہ گھر جسے میں اپنا گھر سمجھتی ہوں یہ گھر جس پہ میں سمجھتی ہوں میری مرضی چلے گی میری ڈکٹیشن چلے گی میری پالسی چلے گی میری اتھارٹی چلے گی میں گی ون نہیں کرتی میں اکومیٹ نہیں کرتی میں لیو این لیو نہیں کرنے دیتی اس کو اپنی جاگیر بنا کے بیٹھی ہو نہ بہو وں کے ساتھ نہ داماد کے ساتھ میں بھاٹنے پہ تیار نہیں نظام کو بدلنے پہ تیار نہیں یہ میرا نہیں ہے اس گھر کو میں اتنی جلدی اتنی جلدی اتنی خالی ہاتھ چھوڑ کے جاؤں گی کہ شاید میں اپنے مالک مکان کے کرائے کے گھر کو بھی اتنی خالی ہاتھ ہو چلتی چھوڑ کے نہ جاتی میری بیٹیاں میری اپنی بیٹیاں جن کو میں سینے سے لگاتی تھی میری اپنی بیٹیاں میری نفاسیاں میری پوتیاں سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی مجھے الویت کہہ دیں گی وہ مجھے روک نہیں سکیں گی اپنے بھائیوں کے حوالے اپنے اپنے ماموں کے حوالے کر دیں گی وہ مجھے بستر کو اپنے کندے پر ڈال کے اس ایمبولنس کے حوالے کر دیں گے وہ وہ میرے عزیز جن کو راضی کرنے کے بیچے میں اللہ کو ناراض کرتی رہی جن کو راضی کرنے کے بیچے میں اللہ کو ناراض کرتی رہی وہ سارے مجھے من و ٹن و مٹی میں دبا دیں گے اپنے آپ کو رکھا کر اس حال میں مجھے قبر میں اتھر نہ ہے میرا ایک بیٹا جو شاید جسمانی طور پر آسابی طور پر زیادہ مضبوط ہے وہ قبر میں اتھرے گا مجھے بھائیتی کی جانب سے منتقل کرے گا یہ وقت مجھ پر آنا ہے وہ بھاری دل کے ساتھ ان بھاری ہاتھوں کے ساتھ میری میت کے اوپر مٹی ڈالے گار یہ تو وہ ہاتھ جن کو میں بھوسے دیتی تھی یہ تو وہ ہاتھ جن کو پکڑ کے میں کلم سے لکھنا سکھاتی تھی یہ تو میرے بیٹے کے وہ ہاتھ جن کو پکڑ کے میں نے اسے چلنا سکھا یا یہ موت ہے آپ نے فرمایا ابن آدم دنیا کو ہرس کی نگاہ سے نہ دیکھو کبر کا کیڑا سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھاتا ہے کیا کیا صورتیں تھی جو خاک میں پنہ ہو گئی ابن آدم کا حال یہ کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہو تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تیسری مزید ہو ابن آدم تیرا موت و کبر کی مٹی بھرے گی تمہیں لگ بتا جائے گا جب تمہارے اپنے پیارے تمہارے جگر گوش تمہاری میت پہ کبر پہ مٹی ڈال کے تمہیں تنہائی میں چھوڑ آئے گی میری بہنوں لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو یاد رکھا کریں موت کو یاد رکھا کریں دنیا سے رخصتی کے اس دن کو یاد رکھا کریں آپ نے فرمایا سمجدار وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے اور اس کے بعد کی تیاری کرتا ہے اس کے بعد کا ایک ایک برخلہ اگلے مرحلہ پچھلے سے زیادہ مشکل ہر اگلہ مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل ہے اس قبر کو یاد رکھیں اس زمین کے ٹکڑے کو یاد رکھیں جہاں مجھے اور آپ کو سونپ جانا ہے اس کو بھولایا نہ کریں آج لوگوں کو آج لوگوں کو قبروں کے اوپر سارے کام کرنے یاد ہے اس قبر کی تیاری کرنا یاد نہیں ہے اس زمین کے ٹکڑے کو دہرائی کریں یاد کیا کریں جس میں میں نے اور آپ نے سوپ جانا ہے مراد جو زمین کے اوپر لکھی ہے وہ نیچے نہیں آئے گی لیکن یہ بھی یاد رکھی ہے جو نیچے لکھی ہے اس قبر کی تنہائی میں وہ اوپر بھی نہیں آئے گی جو نیچے لکھی ہے وہ بھی اوپر نہیں آئے گی اگر اپنے سفر کو اپنی قبر کو من پسند بنانا چاہتی ہے تو قبر کے اوپر کی زمین پر رب پسند زندگی اپنا لیجئے اگر قبر کو حشر کو حساب کو پل سرات کو من پسند بنانا چاہتی ہے تو اپنی اپنی زمین کے اوپر والی زندگی کو رب پسند بنا لیجئے اگر زمین کے اوپر والی زندگی من پسند ہو گئی تو قبر کی خیات نا پسند ہو جائے اللہ ہم آن سوحشت کبری اللہ ہم آن سوحشت کبری اللہ ہم آین سقر رات تل موت دیکھو وہ موت کی حق لے کر آ گئی یہ وہی چیز تھی جس تُو بھاگتا پھر کیا ہوگا پھر سور پھونکا جائے گا یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جا رہا تھا ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے ایک گواہی دینے والا ہے اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے آج پڑا ہوا تھا آج تو تیری نگاہ خوب تیز ہے اس کے ساتھ نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا وہ حاضر ہے حکم دیا جائے گا اللہ حمار جرنا من النار اللہ حمار جرنا من النار اللہ حمار جرنا پھیک تو جرنا میں ہر کٹڑ کافر کو جو حق سے دشمنی رکھتا تھا خیر سے روکنے والا تھا حد سے تجاوز کرتا تھا شک میں پڑھا تھا قرآن کے اکم آزور نور کے عذاب کے خجرات کے پڑھتا تھا شک تھا یہ یہ کہہ رہی ہے شک میں پڑھا تھا اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا بنائے بیٹھا تھا اس کے ساتھ تین عرض کیا خدا میں نے تو سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ یہ خودی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑھا تھا جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو میں تمہیں پہلے ہی انجام میں بد سے خبردار کر چکا ہوں میرے ہاں بات پلٹائی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ربنا ظلم نا انفسنا وائی لم تغفر لنا و ترحم نا لنقون نا من الخاسرین وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی حل میں مزید دھوسے جانے کا عذاب تنگی کا عذاب قید کا عذاب ربنا صرف انہ عذاب اچان جنت متقین کے قریب لائی جائے گی کچھ بھی دور نہیں ہوگی اشاد ہوگا یہ وہ چیز جس تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ جنت کس کو ملے گی ہر اشاز کے لئے جو بہت رجوع کرتا تھا خوشی میں غمی میں خاجت روائی کے لئے توبہ استغفار کے لئے رہنمائی کے لئے ہر حالت میں رجوع کرتا تھا کس کی اپنی نمازوں کی اپنے سطر کی اپنے لباس کی اپنی نگاہ کی اپنی اخلاق کی اپنے زبان کی اپنے دلوں کی اپنے رزق خلال کی کتنی چیزوں کی نگے داشت کرتا تھا اور کیوں کرتا تھا بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا جو دل گرویدہ آیا تھا اسے کہا جائے داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ رب ابن علی عیندہ کا بہت تن فل چن وہ دن حیات عبدی کا دن ہوگا وخہ ان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت ان کے لئے ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقت ور تھی اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پاس سکتے ہیں اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر شخص کے لئے جو دل رکھتا ہے اور توجہ سے بات کو سنتا ہے ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تھکان بھی لاحق نہ ہوئی پس جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس پر سبر کرو اللہ حمد جعلنی سبور حمد 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 شکور اور سبر کیسے کرو ذکر کے ساتھ اپنے کے اوقات بھی بارہ بتائے گئے ہیں فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز یعنی غروب آفتاب سے پہلے اس میں حفاظت کی دعائیں ہیں بہترین تسبیحات ہیں وقت کی برکت کے نسخیں خود بھی اپنائیں اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ نماز کے بات مسنون عذقار کی بھی تاقید ہے اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا جس دن سب لوگ آواز خشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے یہ خشر ہمارے لئے بہت آسان ہے اے نبی جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبرن منوانا نہیں ہے بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر شخص کو نصیخت کرو جو میری تمبیح سے ڈرے اللہ سبحان تعالی فکر آخرت آخرت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونے سے تمبیح کر رہے حدیث یہاں پہ دہرا لی جئے آپ نے فرمایا کوئی ابن آدم قیامت کے دن کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے جب تک وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے سب سے پہلا سوال جوانی کس حال میں گزاری ہاں سوال بنتا ہے ہاں بنتا ہے سوال تمہیں طاقت دیتی حمد دیتی فرصت دیتی محبت کرنے والے ماں باں بہن بھائی دیتے خافصہ دیا تھا اتنی زیادہ صلاحیت دیتی اور اتنا فال تو وقت اور اتنی زیادہ سب سے اٹینشن اور محبت اور ساری سہولت بتاؤ کیا کیا تم نے اس جوانی میں کیا کھاتے تھے کیا پہنتے تھے کیا اڑتے تھے کیا بولتے تھے کیا سنتے تھے کیا دیکھتے تھے کیا رویہ کیا انداز کیا اخلاق اور کیسی عبادات تھی کب سوتے تھے کب اٹھتے تھے جوانی کس حال میں گزاری دوسرا سوال عمر کس حال میں گزاری جوانی تو لا عبالی تھی ابھی تمہیں سمجھ نہیں تھا فہم نہیں تھا علم نہیں تھا لیکن جب جوانی کے بعد کی عمر تھی تمہیں زندگی کا تجربہ مل گیا تھا تمہیں ایکسپیرینس آف لائف مل گئے تھے تمہیں زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھ لئے تھے لوگوں کی رودادیں سن لی تھی اپنے تجربے سے سیکھ تھا علم بھی تمہیں ملا بتاؤ تم نے باقی کی عمر کیسے گزاری باقی کی عمر کسی کو اسی سال کسی کو پیس سٹھ سال کسی کو نوے سال اس کے بعد جوانی کے بعد اتنی مولد باقی کی عمر کیسے گزاری تھی تب ہوش کے ناخون لیے تھے تب رب کی طرف پلتے تھے تب گناہوں کا اطراف کر کے اپنی جوانی کی کمیوں کتائیوں کا استخوار کر کر کے اسلاح کی طرف پلتے تھے رب کے بندے بن کے تب موت کو یاد کر کے موت کے بعد کی تیاری کی تھی عمر کی سال میں گزاری پھر اس کے بعد اکلا سوال مال کیسے کمایا یہ سوال مردوں سے بھی ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤں عورتوں سے بھی ہوگا تم نے اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو کیا رزق حلال کمانے کی طرف مائل اور قائل اور ترغیب دی تھی رزق شوہر کو کہیں حرام کمانے کی طرف مائل اور قائل اور مجبور نہیں کر دیا تھا یہ جو تمہاری فرمائش تھی کہ میں نے تو بڑی لیڈی لینی ہے تو میں بچ ہوں گی میں نے تو گھر کو ری فرنش ہی کرنا تو میں بچ ہوں گی تمہاری عقل کے پیچھے چل چوتھا سوال مال جو کم آیا تھا اس کو خرچ کیسے کیا تھا کیا کھاتے کیا پیتے کیسے اٹھاتے کیسے لنڈھاتے جو تمہاری ضرورت سے ضائع تھا اس کو ریا اس راف دکھاوے نمود نمائش حرام محرام لباس کے لیے لگایا تھا یا اللہ کے دین کی خدمت اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے لگایا تھا مال خرچ کیسے کیا تھا اور پانچہ اور آخری سوال جو علم دیئے گئے تھے یہ جو میں نے اور آپ نے قرآن پڑھا پڑھایا پوری رمضان المبارک میں اللہ کی توفیق سے قرآن سنا احادیث سنی صیرت کے واقعات سنے صحابہ صحابیات کے نمونے اور اداد سنی قرآن کی تشریح اور توضیح اور محاسب اور تفکر اور تدبر کیا وہ جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا اللہم انی اسأل کا علم نافی رزق طویب و عملم متکبل رب زدنی علم اللہم فکر نافی دین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفعو اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفعو من نفس لا تشبعو من قلب لا یقشعو من دعوت لا يستجابو لہو ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا ملتن رحمہ انکانتو الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد وان لا الہ الا انتا نستغفر وانتوب علیک سبحان ربک رب العزت و السلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سمممين